جو ریکارڈنگ ہیں ان کا نہ کہا کریں کیونکہ میں ریکارڈنگ کرتا ہے لیکچرز بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سارے لیکچرز مل جاتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ اس طرح کی بیٹھے ہوں ہیں ایک بندہ ہے جو کب سے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ زوم کی کوئی وہ آن کروا کے نہ جناب اللہ وہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہے تو سون ہی بل بھی انشاءاللہ انٹربل تو باقی جو ہے نا چا کہتے ہیں ہم نے آج ہم نے پری پارٹیشن پڑھنی ہے اور میرے خیال سے ہم نے کہاں تک پڑھا تھا مسلم لیگ پڑھ لی تھی بہت سوالہ بلکو ٹھیک تھا چلیں آگے چلتے ہیں مسلم لیگ کو مزید تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں چلیں ابھی پڑھاتا ہوں میں آپ کو مسلم لیگ جو باقی چیزیں رہ گئی تھی مسلم لیگ سے وہ آج ہم ان کو تھوڑا با ڈسکس کر لیتے ہیں اور ابھی دوبارہ تھوڑا سا اس میں کر لیتا ہوں اس کے انکونٹ یہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ میں نہیں کر پاتا بازوں کا تو نہ کہا کریں لیکچر لیا کریں کی کہ ہم نے پڑھ لیا تھا اچھا چلیں لینڈن برانچ مسلم لیگ کو ترہا سب دوبارہ بتا دیتے ہیں مسلم لیگ جو ہے وہ آپ کی ڈھاکہ کے اندر اسٹیبلش کی گئی تھی نواب سلیم اللہ خان اور جو نواب مسلم مرک تھے ہوں کے گھر پہ یہ مومنڈن ایڈکیشنل کانفرنس کا سیشن ہوا تھا تب اس کا ایڈکورٹر جو تھا وہ آگرہ میں رکھا گیا تھا ٹھیک ہے جی اس مسلم لیگ کا اور بعد میں اس کو لکھنو میں ٹرانسفر کر دیا گیا اور بعد میں دیلی میں ٹرانسفر کیا گیا اس کو یعنی کہ پہلے اس کا ایڈکورٹر جو تھا وہ آگرہ آگرہ سے پھر لکھنو میں کیا گیا ٹرانسفر اسے پھر اس کو ڈیلی ٹرانسفر کیا گیا ٹھیک ہے جی اور جو سپیچ دی تھی اناگریٹ کرتے ہوئے وہ نواب وکارل ملک تھے نواب وکارل ملک انہوں نے یہ سپیچ دی تھی بیسیکلی جب یہ اوپن ایک سپیچ ہوتی ہے جس طرح میں آپ کو پڑھاؤں گا اوپن ایک سپیچ 23rd مارچ 1940 کی جو لاہور ریزولیشن تھی اس کے پر بھی تھوڑا بات پڑھیں گے اچھا اسی طریقے سے تھوڑا سا آگے مزید چلتے ہیں مسلم لیگ کو اس کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے سرائیہ خان صوم تھے سرائیہ خان تری اور جو دوسرے تھے وہ مہاراجہ تھے محمود آباد مہاراجہ محمود آباد یہ محمود آباد ٹھیک ہے جی یہ راجہ محمود آباد جو تھے بیسیکلی انہوں نے ہی وزا سیکنڈ ہی بیکن سیکنڈ جو پریزیڈنٹ تھے اس کے کہتے ہیں اچھا یہ سیکنڈ پریزیڈنٹ بنے تھے مسلم لیگ کے یعنی کہ پہلے سرائیہ خان صوم تھے اور دوسرے مہاراجہ محمود آباد تھے یہ بنے سیکنڈ پریزیڈنٹ جو اس کے بعد جو تیسرے فرس سیکیٹری جو تھے وہ آگا حسن بلگرامی تھے آگا حسن بلگرامی آگا حسن بلگرامی یہ پہلے سیکیٹری تھے سیکیٹری آف مسلم لیگ یہ مسئلہ ہے کہ میں طرح قریب کرتا ہوں تو پھر وہ ویزیبیلٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کو دور سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ بیسیکلی آگا حسن بلگرامی یہ پہلے سیکیٹری بنے تھے آپ کے مسلم لیگ کے اور جو دوسرے تھے وہ عزیز مرزا تھے جو سیکنڈ سیکیٹری تھے وہ عزیز مرزا تھے مسلم لیگ کے عزیز مرزا تھا وہ سیکنڈ سیکیٹری ایک چلی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں جو پونہ کے اندر بھی اس کو کھولا گیا تھا انیس سو ساتھ میں اس کی ایک برانچ کھولی گئی کہ مسلم لیگ کیانے کہ اس کا آفیس اس کا بلش کیا گیا تھا پونہ کے اندر انڈیا کا علاقہ پونہ وہاں پہ اس کا ایک آفیس بنایا گیا تھا مسلم لیگ کا اور اپریل کے اندر بنایا گیا تھا مولوی رفی الدین نے بنایا تھا ایک چلی وہ مولوی رفی الدین ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے اس کی لنڈن میں برانچ تو انہیں پڑھ لی تھی سید امیر علی دسمبر کے اندر بنائی تھی انیس سو آٹھ میں سید امیر علی ان کا نام تھا پنجاب کے اندر یہ انیس سو ساتھ میں اسٹیبلش ہوئی تھی محمد شفی نے کی تھی محمد سر محمد شفی تھے سر محمد شفی یہ پنجاب کے اندر تھے انہوں نے ایکچلی یہ مسلم لیگ کو اسٹیبلش کیا تھا ایک نمیر علی انڈیو آن کرنے گا اب ٹھیک ہے نا جدہ زوم ہوا تھا ایک چلی اگر سپائی نا لکھ بھی ریپلا آئے پھرے آگے چلتے ہیں یہ بلوچستان کے اندر 1939 میں جا کے اسٹیبلش ہوتی ہے جو کازی فائل ایسا تھے انہی کی فیملی میں کازی ایسا صاحب تھے کازی ایسا انہوں نے ایک چلی اسٹیبلش کی تھی بلوچستان کے اندر 1939 کے اندر ٹھیک ہے جی کازی ایسا نے 1939 کے اندر یہ مسلم لیگ کو اسٹیبلش کیا تھا بلوچستان کے اندر پنجاب کے اندر سر محمد شفی نے مسلم لیگ کو اسٹیبلش کیا تھا پونہ کے اندر مولوی رفیو دین تھے انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا ٹھیک ہے جی اور ایک اس کا پریزیرین تھا سکس وائس پریزیرین بنے تھے ایک ہی سیکرٹری تھا ایک ہی پریزیرین تھا چھ اس کے وائس پریزیرین بنے تھے اور دو اس کے جوائنٹ سیکرٹری بنے تھے ٹھیک ہے جی دو مسلم لیگ کے جو سٹرکچر ہوتا ہے بیسکلی کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا تو اس میں چھے وائس پریزیرین بنے گئے تھے وائس پریزیرین ایک ہی پریزیرین تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک ہی سیکرٹری تھا اور دو جوائنٹ سیکرٹری بنے گئے تھے جی سی جوائنٹ سیکرٹری ٹھیک ہے جی دو یہ بنایا گیا تھے بیسکلی اس کے اندر مسلم لیگ کے اندر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا پریس ایکٹ انٹرڈیوز کروایا گیا تھا بیٹک شرس کی طرف سے ہنگو کی مخالفت کی تھی بنگال کی پارٹیشن کی ہنگو نے کانگریس نے تو اس لیے ان کے لیے پریس ایکٹ بھی لے کر آئے وہ انیس سو آٹھ کے اندر وہ بھی ہم نے کل اس کو دیکھ لیا تھا اب ہم انیس سو نو کو پڑھتے ہیں انیس سو نو کے جو ایوینٹس تھے وہ بڑے دو بڑے پرامینٹ ایوانٹ ہیں اس کو آپ سمجھئے گا آپ کی پاکستانہ پھر بھی کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے جی سو نو کے اندر مینٹو مورلے ریفارمز بھی گئی انٹروڈیوز کروائی گئی مینٹو مورلے ریفارمز یہ مینٹو مورلے ریفارمز تھی کیا اس کے علاوہ انیس سو نو میں ایک اور ایوینٹ بھی ہوا انیس سو نو کے اندر یہ ہوا تھا کہ چونکہ مسلم لیگ جب بنائے گئی تھی تو مسلمانوں کی ایک ہی درینہ مطالبہ تھا اور وہ تھا پولیٹیکل ریپیزنٹیشن کا اور سپریٹ الیکٹریٹ کا سپریٹ الیکٹریٹ جدہ دانا انتخابات کا جو حصول تھا اس کے لیے انہوں نے بڑی سا توڑ کوششیں کی اب آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا جو میٹو سو نو کے اندر جناح صاحب نے لیجسلیٹیو اسمبلی کو بھی جوائن کر لیا تھا جو بنگال کی پارٹیشن ہوئی تھی اٹھو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ مینٹو سے پہلے ہو گئی تھی لوڈ منٹو سے پہلے بنگال کی پارٹیشن ہو گئی تھی لوڈ منٹو اس کے بعد آیا وہ بھی انیس سو پانچ میں ہے تو بنگال کی پارٹیشن اس کے آنے سے تھوڑا سا پہلے ہوئی تھی جنان صاحب نے کیا کیا تھا کہ کانگریس کو جوائن کر لیا تھا انیسو چھے میں کیونکہ جنان صاحب کے اوپر میں آپ کو ایک سپریٹ لیکچر دوں گا جنان صاحب کی تدائے سے لے کر دیکھ تک 1876-25 دسمبر سے لے کر 11 سپٹمبر 1948 تک ان کی ہسٹری کے جتنے بھی سال ہیں اور امپورٹنٹ ایوٹس ہیں وہ میں آپ کو کور پر رہوں گا انیسو چھے میں جنان صاحب نے کانگریس کو جوائن کر لیا ہوا تھا ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ گوکلے داس اور دادا جی نورو بھائی فیروز شاہ میتا ان لوگ اسے بہت زیادہ یہ انسپائر تھے جنان صاحب اس لئے کانگریس کو لیکن مسلم لیگ کو انہوں نے جا کے انیسو تیرہ میں جا کے جوائن کیا تھا ٹھیک ہے جی اس سے پہلے یہ لیجسلیٹف جو کاؤنسل تھی لیجسلیٹف کاؤنسل اس کے یہ میمبر بن چکے ہوئے تھے جنان صاحب جائیں بومبے سے بنے تھے یہ یہ ممبئی کا پرانا نام ہے بومبے وہاں سے یہ لیجسلیٹف کاؤنسل کے جنان صاحب میمبر بنے تھے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مینٹو مولا ریفارمز ایکچولی تھی کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی مینٹو جو تھا وہ آپ کا لارڈ تھا اور مولا جو تھا یہ سیکیٹری کی ادھا سٹیٹ تھا یہ انڈین کاؤنسل ایکٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے انڈین کاؤنسل ایکٹ انیس سو نو کا یہ تھا کیا ایکچولی یہ بریٹش پارلیمنٹ نے انٹڈیوز کروایا تھا کیوں کروایا تھا کیونکہ انیس سو پانچ میں جو بنگال کی پارٹیشن ہوئی تھی اس کی ایجیٹیشن ہندو نے بہت زیادہ کی اس کی مضاہمت بخالفت کی بہت زیادہ اور انڈین بریٹش گوڈز کا انہیں بائی کارٹ بھی کیا تھا ان کے بائی کارٹ کرنے کے بعد بیٹیشن کو ریالائز ہوا کہ ہمارے لئے چیزیں تھوڑی سی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ہندو ہم سے نراز ہیں اور وہ مجارٹی میں تھے زیادہ سی بات ہے اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے پیش کرنے کے لیے منٹو موللے ریفارمز انپیڈیوز کروای گئی منٹو موللے ریفارمز کے اندر جو مسلم لیگ کا ایک درینہ مطالبہ تھا جو انہوں نے شملا ڈیپوٹیشن میں کیا اور اس کے بعد مسلم لیگ بنائی رائیٹ ٹو سپریٹ لیکٹریٹ رائیٹ ٹو سپریٹ لیکٹریٹ مسلمانوں کا ایکسپٹ ہوا ہے منٹو موللے ریفارمز کے اندر منٹو موللے ریفارمز کے اندر مسلمانوں کا رائیٹ ٹو سپریٹ لیکٹریٹ جو ہے سپریٹ لیکٹریٹ ٹو سپریٹ لیکٹریٹ ٹو سپریٹ لیکٹریٹ یہ ان کا پاس ہوا ہے ایکسپٹ کیا گیا بریٹیشن میں 1909 کے اندر یہ بریٹیش پارلیمنٹ سے اس کو ایکٹ کو پاس کیا گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے کچھ لیجسلیٹیو کاؤنسل کے اندر ریفارمز بیسیکلی لے کر آیا تھا اور اس میں جو انڈیانز تھے ان کی تعداد بھی بڑھائی گئی تھی یہ جو آپ کا ہے لیجسلیٹیو کاؤنسل اس کے اندر اب میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر بتاؤں گا آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا دھیان سے سننا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے یعنی کہ جو بریٹیشن انڈیا کے اندر جو گورننس تھی اس کے اندر تھوڑی بہت چینجز کی گئیں انڈیانز کو تھوڑی بہت ان کی جو نمائنگی تھی وہ اس میں بڑھا بڑھا دی گئی لوکل انڈیانز کی نمائنگی تھی تھوڑی سی بڑھائی گئی تھی زیادہ نیتی بڑھائی گئی اچھا کوئن وکٹوریا نے ان کی طرف سے پروکلمیشن ایک پروکلمیشن جاری کیا گیا تھا کہ انڈیانز کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا لیکن انڈیانز بہت سارے انڈیانز وہ تھے جن کے پاس تو جو سفرج ہوتی ہے آپ کی جو ووٹ کا رائٹ ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں تھا تو ایکولی انہوں نے کیا ٹریٹ کرنا تھا یہ اس کی طرف سے بقیادہ طور پر پروکلمیشن ایشو کیا گیا تھا برٹیش کوئن کی طرف سے لیکن بہت کم انڈیانز کو وہ پریویلیج حاصل تھا کہ وہ برٹیش آثارٹیز کے ساتھ اپنی ایکولیٹی کو شیئر کرتے تھے لارڈ جو کرزن تھا لارڈ کرزن ساری میں پہلے ڈیفرن لارڈ کرزن نے اس میں بسکلی بنگال کی پرٹیشن کر دی ہوئی تھی یہ جو لارڈ منٹو سے پہلے آیا آپ کا کرزن اس نے بنگال کی پرٹیشن کر دی ہوئی تھی اس کے بعد ہی ساری کی ساری ایجیٹیشن ہوئی تھی ٹھیک ہے جی اس نے بنگال کے اندر مصیب لیویل کے اوپر اپرائزنگ کی اس کی وجہ سے ہندوز نے بہت زیادہ اپرائزنگ کی ٹھیک ہے جی یعنی کہ شدت پسند انعاصر باہر آگیا بہت سارے ٹھیک ہے جی تو اس لئے بنگال نے کہا کہ چلو ہمیں بہت ٹھیک ہے جی اور انڈیان نیشنل کانگریز نے یہاں پہ پہ پہلی دفعہ سلف رول کا مطالبہ کر دیا پہلی دفعہ ہو رہا آئینٹسی نیکی Familication جوتھی انڈین نیشنل کانگریز نے پہلی دفعہ یہاں پہ سلف رول کا مطالبہ کر دیا ٹھیک ہے جی اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سلف رول کریں گے اس کو سلف سیلف گورننس بھی کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں سیلف گورننس یا سیلف رول سیلف گورننس یا سیلف رول یہ انڈیان نیشنل کانگریس کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا ٹھیک ہے جی اور اس سے پہلے کچھ لیڈر جو تھے وہ موموریٹ تھے لیکن اب وہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر جاتے ہوئے تھے کیونکہ ان کی طرف سے ایک پریشر تھا کہ مسلم لیگ بان گئی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے کانگریس کے اوپر مزید پریشر اگزائٹ کرنے جو تھا وہ انگلینڈ میں جا کے یہ جو آپ کو موڑ رہے ہیں اس سے جا کے انگلینڈ میں ملا تھا جو آپ کا یہ جو کانگریس کا لیڈر تھا گوپال کرشنا گوکلے ٹھیک ہے جی اور اس نے کہا کہ جی آپ نے بنی درے آپ ریفارمز کریں اس سے پہلے وہ گیا تھا لنڈن میں ملنے کے لیے یوکے میں گیا تھا جو آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو کرشنا گوکلے جو تھا گوپال کرشنا گوکلے ٹھیک ہے جی اور جو آپ کا جان مرلے تھا یہ بعد میں سیکرٹی اف دا سٹیٹ تھا یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لبرل گورنمنٹ یوکے کے اندر آتفی تھی لبرل گورنمنٹ تو یہ لہٰذا یہاں پہ ڈیموکرسی کو بھی لے کر آنا چاہتے تھے اور مزید لبریٹ کرنا چاہتے تھے یہاں پہ کچھ پوزیٹیو چینجز کرنا چاہ رہے تھے یہاں پہ منٹو مرلے ریفارمز کی جو میجر پرویجنز ہیں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان سے فائدے کیا ہوئے کانگرس کو کیا فائدہ ہوئے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوئے اور ڈیمانز کیا کیا رکھی گئی جو لیجسلیٹیو کاؤنسل تھی سینٹر میں اور جو پروینسز کے اندر تھی ٹھیک ہے جی پروینس پروینچل جو کاؤنسل تھی ان کو تو آپ کا پروینچل کاؤنسل کا جو ہیڈ ہوتا تھا پروینسز کا وہ لیفٹینٹ گوونر ہوتا تھا آپ کا تو لیفٹینٹ گوونر ہوتا تھا وہ صبحوں کو دیکھتا تھا اور اگر پر جنل بٹھا ہوتا تھا وہی سارا کوئی چیزوں کو ٹھیک کرتا تھا چیزوں کو جو سینٹر لیجسلیٹیو کاؤنسل تھی اس میں تدا تولابت بہار کے ساتھ کر دی گئی جو سینٹرل کاؤنسل تھی سینٹرل کاؤنسل کے اندر لیجسلیٹیو کاؤنسل تھی بیسیگلی سنٹرل لیجسلیٹی کاؤنسل میں میمبرز کی تعداد بہار کے سکسٹی کر دی گئی یعنی کہ لوکل انڈینز کی تعداد اس میں بڑھائی جا رہی ہے منٹو مولا ری فاؤنس میں کس کو پیس کرنے کے لیے ہندوں کو پیس کرنے کے لیے اور جو لیجسلیٹی کاؤنسل تھی خاص طور پر بنگال بیہار اور مدراز اور بمبے کی بنگال بیہار مدراز اور بمبے کی بمبے مدراز بنگال اور بیہار کی جو لیجسلیٹی کاؤنسل بنگال کی تھی اس کے بعد بیہار کی تھی مدراز کی تھی اور بمبے کی تھی اور اس کے بعد جو یونائٹڈ پروینسز تھے یونائٹڈ پروینسز یو پی جس کو کہا جاتا ہے ان کی تعداد برہا کے سکسٹی کر دی گئی کیونکہ یہ بڑے ایریاز تھے بڑے صوبے تھے تو اس لیے ان کی تعداد برہا کے سب کی 50 کر دی گئی تھی یعنی کہ جو نمائنی پہ ہوتے تھے جنہوں نے بنانی ہوتی تھی ساری بھی ساری لیجسلیٹیشن کرنی ہوتی تھی 50 میمبرز کر دی گئی اور جو پنجاب برما اور آسام ہیں پنجاب برما اور آسام ان کی تعداد کیونکہ یہ چھوٹے پروینسز تھے تو ان کی تعداد تھٹی تھٹی کر دی گئی تھی یہ چونکہ چھوٹے سبے تھے تو ان کی تعداد 30 کر دی گئی یہ بھی بڑھا کے 30 کی گئی تھی ٹھیک ہے اور ان کی تعداد 50 50 کی گئی تھی جو لیجسلیٹیو کانسل سینٹر کے اندر تھیں اور جو پروینسز میں تھیں ان کو چار کٹیگریز میمبرز کی چار کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا گیا تھا جو لیجسلیٹیو کانسلز اور جو جو سینٹر میں تھی اور جو پروینسز میں تھی ان کو چار کٹیگریز میں ممبرز کی تعداد کو چار مطلب ممبرز کس کس طرح کے کہاں کہاں سے ممبرز ہیں گے ان کو بیسیلیٹیو کٹیگریز کر دیا گیا ایک ستھے ایکس افیشیو ممبرز یہ ممبرز کی جو اس کے اگزیکٹیو کانسل کے ممبرز تھے یہ وہ لوگ ہیں گوونر جنرل اور اگزیکٹیو کانسل کے جو ممبرز تھے اگزیکٹیو کانسل اور گوونر جنرل کے ممبرز کو ایکس افیشیو ممبرز کنسیڈر کیا گیا ایک تھے نومینیٹڈ افیشیو ممبرز جو اس وقتی ہو جانے کلاز میں کوئی جو ٹیچر ہے وہ بچے کو اٹھا کے سی ار نا دیتا ہے اس کو نومینیٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے elected ایک ہوتا ہے nominated یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے elected وہ ہوتا ہے جو vote کے تھو آیا ہوا ہو جس کو عوان نے elect کیا ہوا ہو وہ elected کلاتا ہے ایک ہوتا ہے نومینیٹ جس کو آپ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں آپ یہ اے سی آرہ ہے یہ بندہ ہے اس کو آپ نومینیٹ کرتے ہیں یہ گارنمنٹ افیشلز تھے جن کو گورنر جنرل نے نومینیٹ کرنا تھا let's suppose گورنمنٹ افیشلز ہیں ان کو گورنر جنرل نے کہنا ہے بھئی آپ آپ بھی آو آپ بھی آو آپ بھی آو آپ اس کی ممبر بان جاؤ نومینیٹڈ افیشل ممبرز ان کو گورنر جنرل جی جی کا مطلب گورنر جنرل اس نے یہاں پہ ان کو آ نومینیٹ کرنا تھا ایک تھے نال افیشل نومینیٹڈ جو جو افیشل نہیں ہوتے نال افیشل لیکن یہ بھی نومینیٹڈ ہی تھے نومینیٹڈ میمبرز نال افیشل نومینیٹڈ میمبرز یہ گورنر جنرل کی طرف سے ہی نومینیٹ تھے لیکن یہ گورنمنٹ افیشل نہیں تھے گورنر جنرل نہیں ان کو نومینیٹ کرنا تھا لیکن یہ نال افیشل لوگ تھے یعنی کہ گورنمنٹ کے امپلائیڈ نہیں تھے ٹھیک ہے جی یہ گورنمنٹ کے امپلائی تھے یعنی باہر کے لوگ تھے جن کو گورنر جنرل ili plugin چوز کرنا تھا اس کے بعد آخری کٹگری راہ گیا یہاں ایلیکٹڈ میمبرز کی ایلیکٹڈ میمبرز یہ چوتھی کٹگری تھی آپ کی الیکٹڈ Bang Nevertheless کون لوگ تھے ایلیکٹڈ میمبرز وہ لوگ تھے زیر سی بات ہے جو نے موسیقی ہوتی تھیں لوکل باڈیز کا ایک الیکٹرال کالیج بنتا تھا لوکل باڈیز کا الیکٹرال کالیج بنتا تھا اور الیکٹرال کالیج نے میمبرز کو الیکٹ کرنا ہوتا تھا پروینچل لیجسٹریٹر کانسل سے جیسے آپ کی لوکل گورنمنٹ زلے لیول کے اوپر بنتی ہے اس کا زلی لازم ہوتا ہے یعنی کہ ڈسٹک چیئرمین ہوتا ہے وہاں پہ کچھ جس طرح باڈیز بنی ہوتی ہیں الیکٹرال ممبرز ٹھیک ہے جی ڈسٹک لیول کے اوپر انہیں ملکے اپنے اپنے ڈسٹک سے ایک صوبے کے لیے لوگوں کو الیکٹ کرنا تھا بسی کے لیے تو انڈریکٹ الیکشن ڈریکٹ الیکشن وہ ہوتے ہیں جب عوام خود الیکٹ کر رہی ہو لوگوں کو اس کو ہم ڈریکٹ الیکشنز کرتے ہیں یہ بسکل انڈریکٹ الیکشنز ہوئے تھے یعنی کہ عوام کی بجائے جو عوام کے نمائندے تھے وہ بھی الیکٹ ہو کر ہی آتے جاہر سے بات ہے عوام کے لوکل بارڈیز کے لوگ اور لوکل بارڈیز کے لوگ کے طرح اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھوڑی اسی ہوتی تھی تو یہ انہوں نے پروینچل لیجسٹیٹیو کاؤنسلز کے ممبرز کو الیکٹ کرنا تھا ٹھیک ہے جی اچھا بدلے میں انہوں نے ان لوگوں نے کیا کرنا تھا یہ جو الیکٹڈ لوگ تھے اسمبلیز کے انہوں نے جنابے والا ہے اگر فردریک ٹانسلز کانسل کی جوoor ہے جو س아�ری سنٹر گائیسل کیا آپ کو剋 کرنا چیز کرنا چیز کر اور یہ الیکٹڈ لوگوں کو کس نے play جتنے بھی elected members تھے سارے کے سارے local bodies میں سے تھے کچھ چمبر اف کامرس کے تھے کچھ لوگ کچھ لوگ landlord تھے یعنی کہ زمیدار لوگ بھی تھے اس میں چمبر اف کامرس کے بھی لوگ تھے کچھ یونیورسٹی سے بھی اٹھایا گیا تھے پروفیسرززرات کچھ ٹریڈ کے لوگ تھے ٹریڈرز تھے بہت سارے ٹھیک ہے اور کچھ کمیورٹیز کے لوگ تھے یعنی کچھ مسلمانوں کو لیا گیا اور کچھ ہندوں کو باقی لیجس پارٹی سے بھی لیا گیا جو پروانچل کونسل تھیں اس میں نے نوان افیشیل جو جو مہمبر سے وہ مجارٹی کے اندر تھے ٹھیک ہے جی وہ پروانچل کونسل کے اندر جو یہ آپ کے نوان اوفیشل ممبر سے یہ مجارٹی میں تھے ٹھیک ہے جی اور نوان افیشل میمبر جو تھے چونکہ ان مجھارٹی تھی پروینچل کاؤنسل کے لئے لیکن اس میں انڈیانز جو تھے ان کو امپیریل لیجسلیٹیو کاؤنسل کی پہلی دفعہ ممبرشپ دی گئی منٹو مولل ریفارنز کے لئے جو امپیریل لیجسلیٹیو کاؤنسل ہوتی تھی جو ڈریکٹ گوورنر جنرل جس کو دیکھتا تھا امپیریل لیجسلیٹیو کاؤنسل انیس سو نو کی بات ہے اس میں پہلی دفعہ لوکل انڈیانز کو جو ڈریکٹ کیا گیا وہ بھی انیس سو نو کے اندر ہی کیا گیا یعنی کہ جو جو امپیریل کاؤنسل تھی امپیریل کاؤنسل لیجسلیٹیو کاؤنسل دائر سی بات ہے اس کا کام بھی قانون سازی کرنا تھا اس نے اس میں انڈیانز کی پہلی دفعہ جو انڈیانز کو موقع دیا گیا کہ آپ اس کے ممبر بن سکیں وہ بھی یہ جو واقعی ملے ریفارمز ہے انیس سو نو یا انڈیان کاؤنسل ایکٹ انیس سو نو کا اس کے اندر ان کو پہلی دفعہ علاو کیا گیا اس کے بعد مسلمانوں کے سپریٹ جو الیکٹریٹ تھا وہ بھی ایکسپٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے جی اور کچھ کانسٹیچونسیز کے اندر تو مسلمان ہی سرک لکٹ کیے جاتے تھے وہاں پر کوئی ہندو نہیں آ سکتا تھا کوئی ہندو الیکٹ نہیں ہو سکتا تھا بھی اس کے اندر کیا گیا تھا منٹو مولای ریفارمز کے لیے تھا ٹھیک ہے جی ان کا کام کیا تھا یہ جو ملبرز بڑھائے گیا ان کا کام کیا تھا ان لوگوں کا عاد اتنا کو خاص کام ان کو نہیں کیا گیا انہوں نے صرف اور صرف بجٹ کو کو ڈسکس کرنا بجٹ کے پر ڈسکس کرنا کہ ہمارا اتنا بجٹ چاہیے فلان کو اتنا بجٹ اس کا بجٹ اتنا ادھر الوکیٹ کردیں اس کا بجٹ اتنا ادھر الوکیٹ کردیں این استرائی کام اس طرح کی باتیں بھی ان کو وہ ایپورٹنس آسل نہیں تھی یہ مطلب خود سے ایسا کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ سب ڈسکشن کے لیے رکھے گئے تھے یعنی کہ یہ سب ڈسکشن کر سکتے تھے یہ یہ ان کے پاس قانون کو پاس کروانے کی ایسا کچھ کوئی ان کو نہیں کیا گیا تھا خالی جو پبلک انٹرسٹ کے جو میٹرز ہیں ان کو یہ ان کو یہ ڈسکشن کر سکتے تھے اسمبلی اس کے اندار ڈاڑھ سکتے تھے ٹھیک ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ سپلیمنٹریوشن بھی پوچھ سکتے تھے سپلیمنٹریوشن کیا ہوتا ہے سپلیمنٹریوشن یہ ہوتا ہے let's suppose trade کو منسٹر کا منسٹر ہے یا فینانس میسٹر ہے یا کوئی بھی ہومنسٹر ہے تو آپ کھڑے رہتے ہیں آپ سوال پہلے لکھ وقت دیتے ہیں آپ پھر سوال کے باری آتے سپیکر کرتا ہے جی آپ آپ بولیں یا بیٹی سپیکر کرتا ہے اب آپ بولیں تو پھر آپ کے بولنے پر جو ہے وہ آپ کو لوگ کے جاتا ہے پھر آپ اسے سوال اس نے مولے کی پرسویشن کے اوپر بہت زیادہ چونکہ مولے نے اس کو پرسویڈ کیا تھا کہ آپ جو ستیندرا تنگ ہے اس کو آپ انڈین میمبر کریں وائس رائے کی اگزیکٹیو کاؤنسل کے اندر یعنی کہ وائس رائے کی جیسے بات ہے اگزیکٹیو کاؤنسل کی بہت بڑی کاؤنسل ہوتی ہے اگزیکٹیو کاؤنسل اگزیکٹیو کاؤنسل میں اس مولے شاہب نے مینٹو کو ایڈوائی ایڈوائیز کا کرنے کی اس نے پرسویڈ کیا تھا کہ آپ ستیندرا سنگھ کو سوری ستیندرا سنہا تھا یا سنگھ تھا اگر اس اس کو آپ میمبر بنائے ایمپیریل لیجسٹریٹر کاؤنسل کا تو یہ بھی سوری اگزیکٹیو کاؤنسل کا یہ بھی پہلی دہ پارس میں ہوئے تھا اس کے بعد دو ہی ٹوٹل انڈیانز کو نومینیٹ کیا گیا تھا جو کاؤنسل تھی سیکیٹری اپ دہ سٹیٹ کی انڈیان افیرز کے لیے سیکیٹری اپ دہ سٹیٹ اور دہ انڈیان افیرز اس میں دو انڈیانز کو نومینیٹ کیا گیا تھا یعنی کہ اس میں اس کے اندر منٹو مولے ریفارمز کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہ تھا بیسکلی اس کے اندر کمینل ریپریزنٹیشن انڈیان پولیٹکس کے اندر پہلی دفعہ انٹریڈیوز کروائی گئی اگر ہم اس کی امپورٹنس کو تھوڑا بہت دیکھیں کہ اس کا ہوا کیا اس کے انڈ ڈیزرٹ کیا تھے تو تھوڑے بہت ہندوز بھی سیٹسفائی ہوئے لیکن وہ کمپلیٹلی طور پر نہیں تھے ہوئے ٹھیک ہے جی اور اس نے نیشنلائزیشن کی بنیاد رکھ دی تھی انڈیا کے اندر کیونکہ انڈیا کے اندر کمیونل لائنز کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کمیونل لائنز کے اوپر یعنی کمیونٹیز کو ڈیوائیڈ کرنا پھر ان کو اپنی پیزنٹیشن دینا تھا تو بظاہر ایک بہت اچھا اکدام لیکن اس کو ہندوز پھر بھی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو نیشنلائزیشن کے بیج بہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کمیونٹیز کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں یہ اس طرح کا نیشنلیزم کا سپیریٹ اس اندر یہ بقیدہ کانگریس یہ کلیم لگتی تھی لیکن مسلمانوں کو مل گیا ہوا تھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اس نے جو یہ سلف گورننس کا مطالبہ تھا وہ بلکل یک سر مسترد کر دیا اس نے کہا ہم آپ کو کوئی سلف گورننس نہیں دیں گے کانگریس کو کہا اس نے کلیر کرتا کہ ہم آپ کو کوئی سلف گورننس نہیں دیں گے ان کی یہ ڈیمانڈ بلکل ہی ختم کر دی گئے تھی ٹھیک ہے اور اس نے انڈین جو پارٹی سوشن اپس لیجسلیٹیو کاؤنسل کے اندر پروینشل لیول کے پر کافی زیادہ ان کی تعداد شدہ بھی بڑھائی گئی اس کا ایک یہ بڑا بڑا پلس پوائنٹ میں سمجھتا ہوں جو ایک ہوا اور دوسرا جنا صاحب کے بارے میں نے بتایا یہ انیس سو نو کے دو ایونٹ سے آئی ہوگ کہ آپ کو یہ جو آپ کی منٹو مولو ریپارنز ہیں یہ آپ کو سمجھ لگ بھی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی منٹو مولو ریپارنز کی جو کہ میں نے اس کے بعد ہم اگر آتے ہیں اور انیس سو گیارہ کے اندر آپ کا جو کامریڈ نیوز پیپر ہے کامریڈ کامریڈ نیوز پیپر اس کو ایشو کیا گیا اس کو پبلش کیا گیا کہاں سے کالکٹا کالکٹا سے کامریڈ نیوز پیپر کو ایشو کیا گیا اور یہ انیس سو گیارہ سے انیس سو چودہ تک چلا اس کے بعد کوئی نہیں چلا ٹھیک ہے جی اچھا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کامریڈ کا کس نے پبلش کیا تھا کامریڈ نیوز پیپر یہ پیپر میں پوچھتا ہوتا ہے کہ کابو شک کیا گیا کہاں سے شک کیا گیا اب تک چلا اس کا فاؤنڈر کون تھا ٹھیک ہے جی مولانا محمد علی جہور نے بیسکلی اسٹار کیا تھا کامریڈ اخوار اس کے بعد انیس سو آپ کا جاتا تھا تھا انیس سو تھرٹین میں کیا اپنٹ ایونٹ آیا انیس سو تیرہ کے اندر میں ابھی انیس سو گیارہ کو مزید بسکس کرنا ہے لیکن ابھی آپ میں نے بلکن وارس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے دوہ کے در ٹاپک آف گا آپ کے نیس تھی بلکن وارس انیس سو تیرہ کے اندر ایک اخبار تھا ہمدر یہ بھی پیپر کے اندر پوچھتا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں ہمدر نیوز پیپر یہ بھی مولانا محمد علی جہور مولانا محمد علی جہور اس بندے مولانا صاحب نے یہ پیپر نکالا تھا یہ مولانا صاحب اٹھارہ سو ٹھتر میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو اکسٹیس میں ان کی ڈیٹھ ہوئی تھی 1878 سے 1931 مولانا محمد علی جہور اور یہ بڑے پرامیننٹ کیریکٹر ہیں بھی آگے ہم نے جا کے پڑھیں گے یہ بسکلی یارشلم کے اندر یہ دفن تھا یہ بھی سوال پوچھتا ہوتا ہے کہ مولانا محمد علی جہور صاحب یہ کہاں دفن ہے تو یہ یارشلم کے اندر دفن ہے بسکلی 1878 میں پیدا ہوئے تھے 1931 کے اندر ان کی ڈر تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ سے پوچھتا ہوتا ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں ابوالکلام عذاب نے ایک نیوز پیپر نکالا تھا اس کا نام کیا ہے الحلال الحلال یہ نیوز پیپر تھا ابوالکلام عذاب نے بسکلی نکالا تھا یہ ابوالکلام عذاب نے اس پیپر کو یہ فسٹ پکچر نیوز پیپر ہے انڈیان ہسٹری کا ابوالکلام عذاب کو میں پڑھا ہوں گا کہ کس طرح کانگریس کا بہت بڑا لیڈر تھا ابوالکلام عذاب کانگریس والے تو اس کو اس کو بہت بڑا مقام لیکن ہم لوگ کیونکہ یہ پاکستان مسلمان ہونے کے باوجود پاکستان کی کریشن کے قلاب تھا اس کو شو بوایا کانگریس بھی کہا جاتا ہے یہ جو آپ کے ہیں مولانا ابوالکلام عذاب صاحب ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلیں گے ان کی ایڈوکیشن خاصتہ پر یہ منسٹر بھی رہے اور ان کو بہت بعد میں تھوڑا بہت ڈسکس کروں گا یہ نیشنل کانگریس کے دو دفعہ اچھا 824 اس کے بعد 1940 میں دوبارہ یہ بن گئے کانگریس کے جو президینٹ تھے اور 1946 تک کہیں سیکھتے ہیں ٹھیک ہے ڈی ٹی 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 نائنٹین ٹوانٹی ٹی ڈائنٹین ٹوانٹی فور اور نائنٹین فورٹی سے فورٹی سکس دو دفاعی کانگریس کے پریزیدین بنے ہیں ان کے کتاب ہے انڈیا ونس فریڈم مولانا بول کلام بہت بلے لیڈر تھے انڈیا کے اور ایڈوکیشن نیسٹر بھی رہے ہیں 1947 سے آن ورڈز ایڈوکیشن نیسٹر بھی رہے ہیں اور یہ بات میں یہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں انڈیا نیسل کانگریس کے ٹھیک ہے دو دفاع سبسہ بھی رہے ہیں انہیں سو تیرہ میں بلکن وارڈز ہیں اس کو پڑھنا تھوڑا سا ضروری ہے انہیں سو تیرہ کے ایوٹس میں بھی ڈسکس کرلے ہیں اور اس کے بعد انہیں سو تیرہ میں بلکن وارڈز انہی سو بیسکلی ڈیارہ کے اندر شروع ہو گی تھی انہیں پر آلکن وارڈز ہیں انہوں نے اپس میں ان کی چھوٹی چھوٹی وارڈز سلنا سٹارٹ ہو گئی تھی یہ آرسٹریان انگری بلگاریا اور یہ سارا یہ اوٹومان ایمپائر کے ساتھ بھی لڑتے رہے ہیں یہ بلکن کنٹریز ٹھیک ہے جی یہ بسکلی زیادہ تر اس میں ایسٹن یورپ کے کنٹریز ہیں تو بلکن وارز یہ چلتی رہی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کو تو میں آپ کو یورپین ہسٹری میں بتاؤں گا لیکن ابھی فیلحال آپ یہ سمجھ لیں کہ یورپ کے انڈر بلکن وارز چلیتی ہیں اور اوٹومان ایمپائر کے گینسٹ بھی یہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اوٹومان ایمپائر کے خلاف بھی یہ لوگ لڑے ہیں اوٹومان ایمپائر اسٹیبلش ہوئی تھی ٹویلو نائنٹین نائن میں اور یہ ختم ہوئی ہے نائنٹین ٹونٹی ٹھیک ہے جی یہ جو آپ کی اوٹومان ایمپائر ہے سلطنت عثمانیہ یہ پہلے یہ سیریا یہ ٹرکی شرکی یہ پہلے کچھ نہیں تھا ہوتا یہ سعودی رب اور ایو ای اور بہرین اور یہ یہ جو ہے آپ کی کوئیت چویت اور سیریا یہ پورے کا پورا ایک ایمپائر تھی جس کو آپ اوٹومان عثمان سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ بنائی گئی تھی ترکیس نے بسکلی بنائی تھی اور اسی کو بعد میں ورڈ وار ون کے بعد ستم کر دی گیا تھا بھی بتاتا ہوں کیسے پتن کیا گیا تھا تو یہ بالکن وارز جب شروع ہوئی تو یہ بالکن وارز نے ایکچولی یہ مین ریزن تھیں ورڈ وار ون کا اور ورڈ وار ون کا یہاں کے ساتھ حالات کے ساتھ اس کا ڈریکٹ کنیکشن ہے اس لئے میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کیا کنیکشن تھا 1913 کے اندر آجائیں اس کے بعد 1924 میں آجائیں 1913 اندر کیا ہوئے تھا 1913 میں ایک تو جناہ صاحب نے کانگریس کو جوائن کیا تھا دوسرا یہاں پہ 1930 میں دوسری آپ کی بالکن وار ہوئی بالکن وار کی کہ یہ ایک ہوئی پھر اس کے بعد دوسری ہوئی تو جناہ صاحب جوائن کانگریس اور اس کے بعد ساری جناہ صاحب جوائن مسلم لیگ ان کو مولانا محمد لی جوہر نے اور مولانا چوکہ تلی نے ان لوگوں نے ٹاپی زیادہ انسسٹ کیا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ جا کے انہوں نے اپنا فیصلہ لیا اور 1913 میں جب انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا تو he was also the member of کانگریس as well ٹھیک ہے جی کانگریس کے بھی میمبر تھے اور یہ مسلم لیگ میں بھی آگیا دونوں پارٹیز کے میمبر تھے یہ بتانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ لکھنو پیکٹ ان کی افرٹس کی وجہ سے ہوا تھا اور دونوں پولٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آئیتی ہیں ابھی وہ تھوڑا بہت آگے جا کے دوسرے کانپور ماسک پریجیدی ہے کانپور ماسک پریجیدی یہ کیا تھا کانپور ماسک پریجیدی یہ کب ہوئی یہ پوچھتا یہ کیا تھا کانپور ماسک پریجیدی 1913 کو یہ ہوا تھا انسیڈینٹ بہت بڑا انسیڈینٹ تھا انڈیان ہسٹری کا 1930 مچھلی بازار مسجد مچھلی بازار مسجد اس کا نام تھا مچھلی بازار مسجد مچھلی مارکیٹ ٹھیک ہے جی ہو یس انیس سو گیرہ میں ایک منٹ کے لیے اس کو روپ ٹھیک ہے انیس سو گیرہ کے اندر ایک اور ایمپورٹنٹ یونٹ ہوا جو کنگ جارج تھا نا کنگ جارج کنگ جارج فائیو یہ فائیو یہ فائیو کو بھی یاد کر نہیں یہ پوچھتا ہے پیپر کے اندر کے فور تھا یا فائیو تھا اس نے آ کے یہ ساؤتھ افریقہ سے واپس آیا تو جنابولا یہاں پہ آ کے اس نے انڈیا کا وزیٹ کیا اور اس نے جہاں پہ وہ رکا دیلی میں آ کے رکا تھا اور دیلی کے اندر اس نے اپنے دربار بھی لگا دیا ٹھیک ہے جی تو اس نے آتے ساتھی دو انانوسمنٹ کی ایک تو اس نے بنگال کی جو پارٹیشن تھی چونکہ اس نے آ کے حلاب کا جائزہ لیا تو اس کو کانگریس کے لوگوں نے انفلنس بھی کیا کانگریس نے کہا کہ بھائی یہ تو جنابولا بڑے آ آ یہ بنگال کی پارٹیشن کے بعد تو یہاں کے ہندوز میں آجیٹیشن پائی جاتی ہے تو یہ کیوں کی ہے تو ان کے کہنے پہ اور ان کے انفلنس کے اوپر رہا سی بات ہے کنگ جارج فائیو نے کہا کہ میں انیلمنٹ کرتا ہوں بنگال کی پارٹیشن کی اس کو ختم کر دیا گیا انیس سو گیارہ کے اندر تو یہ بنگال کی پارٹیشن جو ہی تھی انیس سو پانچ کے اندر اس کو کنگ جارج فائیو نے آکے اندر کر دیا ختم کر دیا پارٹیشن کو اب جو بنگال کی پارٹیشن سے پہلے بنگال کا خیٹس تھا اب وہ ایک ہی بنگال مان گیا الگ الگ ڈیوائیڈ نہیں ہوا یہ بھی انیس سو گیارہ کے اندر ہوا تھا ٹھیک ہے جی دوسرا اس نے جو کلکٹا ہے کپٹل پہلے کلکٹا کپٹل تھا انڈیا کا ٹھیک ہے جی بارہ دسمبر کی ڈیٹ ہے یہ بارہ دسمبر 1911 کو یہ کیا تھا کنگ جارج نے 12 دسمبر 1911 اور جو دوسرا تھا کلکٹا سے ڈیلی کی طرف اس نے کپٹل شفٹ کیا وہ بھی اس نے آتے ساتھ یہ دو کام کیا تھے کیونکہ اس نے دروال لگایا ادھر آکے کورٹ اور ادھر یہ آکے اس نے کہا کہ آج سے یہ کپٹل ہوگا تو یہ دو اس کی ناؤسمنٹس ہیں نائنٹین تھرٹین میں کانپور ماسک ٹیجری میں آپ کو بتا رہا تھا مچھلی بزار مچھلی بزار مسجد تھی وہاں پہ مچھلی بزار ماسک اس کو کہا جاتا ہے میسٹل روڈ پہ تھی جو اس کو جو ہندو مسلم ریوٹس جب ہوئے تھے اپریل لائنٹین تھرٹین کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپریل لائنٹین تھرٹین کے اندر اس کے اندر بیسیکلی وہ بیمیج کیا گیا اس کو اس کا وضو خانہ جو تھا جہاں پہ وضو خانہ ہوتا اس کو ڈیمیج کیا گیا دوسرا ایک روڈ وہاں سے گزار رہے تھے تو اس کے لئے بھی وضو خانہ توڑنا پڑا بٹیشز گزار رہے تھے تو اس پہ مسلمانوں نے بہت زیادہ ایجیٹیٹ کیا انہوں نے کہا بھئی ہمارے مسجد پیسے توڑا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے خلاف یہ بہت کانپور ماؤس ٹریجری بھی اس کو کہا جاتا ہے کانپور کا علاقہ تھا وہاں پہ اور ایک بریسٹر شاہد تھے اس نے بسکلی لیفٹیننٹ گورنر جو تھے چونکہ لیفٹیننٹ گورنر آپ کا صبح کا چیف میسٹر کی طرح کا ہوتا تھا اس کو ایک پٹیشن بھی اس نے موو کی کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے ٹھیک ہے جی یو پی کے اندر اس نے پٹیشن موو کی تھی لیفٹیننٹ گورنر کو یو پی کے گورنر تھا لیفٹیننٹ گورنر انگریز ایسا زیادہ سی بات ہے اس کو اس نے پٹیشن مو کی تو ہماری مسجد کہنا ہوں سان کی ہے اس کے بعد میں آپ کو کانپور ماؤس ٹریجری ہو گئی ہے میں اگین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انیس سال پردا میں کیا کیا ہوا نائنٹین تھرٹین میں جب آپ کی بلکن وارڈ چل رہی تھی یہ میں آپ کو لنکھ کرنا ہوں حالات وہاں کے اور یہاں پہ ساتھ کے یہاں کے حالات پہ ساتھ کے لنکھ کے لنکھ کے لیفٹین پہ جو کہ بھٹی چل سائد تک بریٹش یکی وجہ ایک آئی لینڈ ہی ڈیوکے بسٹ جورب کے اندر گھٹا ہوا ہے یوں کے میں چار بیسکلی پارٹس آم انگلینڈ ہے اس کے بعد آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو یہ ہے ایر انگلینڈ ہو گیا آپ کا آئی لینڈ نوردن آئی لینڈ ہو گیا اس کے بعد سکوٹلینڈ ہو گیا اور بیلز ہو گیا ٹھیک ہے بیلز اس ڈیوکے میں بھی ٹلین نوردن آئی لینڈ اور آپ کا انگلینڈ اگر آپ کو دنیا کے اندر کیا 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 ہوئے تھے میں آپ کو ورڈ وار ون تھوڑا سا ڈسکس کر کے اس کے بعد میں آپ کو آن ورڈز آگئی یہاں پہ لے کے چلوں گا دوسری تھی آپ کی سیمپل پاور اگر اس کی وجہات کیا کیا تھی وہ تھوڑی بہت سن لیں ایک تو بجاہ یہ تھی کہ ایک تو نیشنلیزم کی اوپر تھا نیشنلیزم کیا ہوتا ہے پر ترپیزم کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سو سن لیں نیشنلیزم کیا ہوتی ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں باقی قومیں انفیریر ہیں یہ جب نیشنلیزم کا سپیریٹ آ جاتا ہے تو زہر سی بات ہے وہ قومیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں وہاں پہ ملٹری کی سٹرینٹھ بڑھانا شروع کر دیتی ہیں وہاں پہ وہاں پہ انویجنز وہاں پہ دل مو لینے والے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں سپیریریٹی کا جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے پیٹریٹیزم اچھی چیز نہیں ہے پیٹریٹیزم اچھی چیز نہیں ہے جو بہت بڑی تباہی سامنے ہمارے آئی تھی دوسری وجہ تھی امپیریلیزم امپیریلیزم کیا چیز ہے امپیریلیزم یہ چیز ہے کہ جیسے یہاں پہ آکے برطانیہ والوں نے اس سے پہلے جو تھے پورٹگیز اور سپینش اور فرنچ یہ جو لوگ تھے یہ بسکلی امپیریل کری جا رہے تھے کیے جا رہے تھے ڈیفرنٹ کنٹریز کو جا کے کولونیز بنانا کلونیالیزیشن کرنا امپیریلیزم کرنا وہاں پہ اکنومکلی انفرنس رکھنا جس کا آپ آج کل چینہ کر رہے ہیں انویسمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے کوئی بھی کنٹریز کے خلاف نہیں جا سکتا سٹینڈی لیسن جہاں پہ وہ انویسمنٹ کرتا ہے امپیریلیزم موجود تھی کلونیالیزیشن چل رہی تھی تب ٹھیک ہے تب یہ یو این شو این بھی نہیں تھی نا لیگ آف نیشن تھی کچھ بھی نہیں تھا نا ہیومن رائٹس تھے ایون عورتوں کو بھی سفریج نہیں تھی وومن سفریج انیس سو انیس میں جاتا ان کو ملی ہے امریکہ کے اندر جا کے ملیٹریزم 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 یہی ہے کہ آپ اپنی فوج کی طاقت کو بڑھاتے جاتے ہیں سارا پیسہ ڈیفنس پر لگا کے بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ آپ کو ایک نہ ہو کہ آپ کو کوئی بھی آکے انویڈ کر سکتے ہیں تو یہ ملٹری ازم اس کو فوج کو نعرے بازی جس طرح ہمارے ہیں گانے شانے چلتے رہتے ہیں تو ایک ملٹری ازم بھی تھا کہ فوج کی قدار کو بڑھانا کیونکہ یارب کے اندر ایک تھا کہ بھئی ہم ان کے سپیریئر ہیں تو ہمیں انویڈ کرنا ہے دوسری ایریاز کوئی سارا کچھ ٹھیک ہے کالونی وہ ہوتی ہے جو آپ ڈریکٹ رول کر رہے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ ڈریکٹ حکومت کر رہے ہوں اور وہاں سے راو میٹریل اٹھا کے آپ کچھ بھی کرے جا رہے ہیں اپنے قانون بنائیں سارا کچھ کریں ٹھیک ہے ڈریکٹ رول کرنا کسی دوسرے کی کالونی کو جا کے ایریے کو جا کے پرٹیکلی یہاں پہ آپ کوئی قبضہ نہیں سکتا ہے امپیریزم ہوتا ہے بسکلی صاف کائنڈ آف کالونیزیشن آپ ان کو لونز دینا ان کی ٹریڈ کرنا ان کے ساتھ وہاں پہ اپنی اپنی ایک ایسی قوت کو بڑھانا جو جس کے آپ ان سے بینیفیٹس لے سکیں یعنی کہ آپ کا لیوریج ان کے پر بہت زیادہ رہے اور آپ کے بغیر کچھ نانڈیشن لے جس طرح چائنا آج کل کر رہا ہے امپیریزم چاہے وہ اس نے سی ٹیک کی فارم میں کیا ہو یا پھر وہ بھور کی فارم میں وان پیٹ وان روڈ کی فارم میں یا پھر سی لنکا کے ساتھ اس نے کیا ہے وہ دیکھیں تو ملیٹریزم چوتھلی بات کی آلائنسز آپ کے یہ آلائنسز اس میں خاص طور پر ٹرائکا کا آلائنسز بڑا مشہور ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کا سپین فرانس اور یہ جو آپ کا یوکے تھا اس کا آلائنسز کہہ لیں تو یہ آلائنسز بھی کافی سارے بنے ہوئے تھے آلائنسز بننے کی وجہ بلکن وارڈ ٹھیک ہے جی کہ یا آلائنس کیا ہوتا ہے تین چار کنٹریز کا پانچ چھے کنٹریز کا آلائنس آلائنسز ہی ہوتا ہے کہ لیٹس پوز آپ نے جناب والا آہ تین چار کنٹریز کٹھے ہو گئے مل گئے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کیا فیصلہ کیا کہ بھئی اگر کوئی ملک ہمارے پر اٹیک کرے گا تھا ہم چاروں ملک ملک اس کے پر اٹیک کریں بیس ان آلائنسز یہ آلائنسز کی شیپ ہوتی ہے چاہے وہ اکنومک آلائنسز ہو ایک اور بات ہے ملٹری الائنسز ہو ٹھیک ہے اس کی ڈیفرینٹ شیپ ہوتی ہیں تو یہ بیس پلی چار پانچ موٹی موٹی ویزن تھی جو امیڈیٹ ویزن تھی وہ تھی آپ کا جو آج دوک فرینز فردین ایڈ تھا آج دوک فرینز فردین ایڈ جو آسٹریا کنگ تھا اس کا جو بتیجہ تھا یا نیفی ہوگا تھا جب یہ ادھر گیا تو انہوں نے اس کو اڑا دیا آج دوک فرینز فردین ایڈ کو ٹھیک ہے یہ ہنیمون پہ گیا ہوا ہے جو بھی گیا ہوا تھا اس کو انہوں نے فوراں سے ہی اڑا دیا اس کے اڑانے کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہوئے حالات اس نہر تک پہنچ گئے تھے کہ یہ امیڈیٹ ریزن بنا ان آلائنسز نے مروف کیا کہ یہ ہمارے بندے کے پر اٹیک ہوئے لہٰذا اہم شروع کرنے لگنا چھو اس اس کی جو ڈت تھی آہ سابریہ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا جو کہ سابریہ کے اندر مارا گیا تھا تو آلائنسز نے موک کیا جائے سی بات اور ورڈ 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 آپ کی سٹارٹ ہوئے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک طرف کون تھا دوسرہ کون سا جو آپ کی سینٹرل پاورز تھی ان کے اندر کون کون تھا اچھٹرل پاورز میں ایک جرمنی تھا ایک آپ کا آسٹریا تھا ایک آپ کا ہنگری تھا ایک آپ کا بلغاریا تھا ایک آپ کی اوٹومان ایمپائر تھی میں رپیٹ کرتا ہوں جرمنی آسٹریا ہنگریہ بلغاریا اوٹومان ایمپائر ٹھیک ہے یہ ارگنیزیشن کا نہیں پتا کہ کس نے قتل کیا تھا لیکن مجھے نہ پتا ہے کہ وہ قتل کر دیا گیا جنرمی آسٹری ہنگاریہ بلگری اور اوٹومان اکبائے جو الائن پاور تھی ان میں خاص طور پر آپ کا گریٹ بریٹن گریٹ بریٹن اس کے بعد آپ کا فرانس اس کے بعد آپ کا ریشیا اس کے بعد آپ کا اٹلی اس کے بعد یو ایس رومانیا جپین یہ کنٹریز تھے اس میں یعنی کہ امریکہ بھی بار میں امریکہ کا ایک ڈریکٹ تعلق کوئی بھی نہیں تھا وہ تو ایک الگ کانٹیننٹ ہے لیکن اس کے بریٹیش کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو چکے تھے کیونکہ یہ بریٹیش کے ساتھ بہت اچھی خاصی ٹریڈ ہوتی تھی ٹھیک ہے جی تو یہ یو ایس رومانیا جپین گریٹ بریٹن فرانس اس کے بعد رشیا اور اٹلی ان کو کہتے ہیں ان کے درمیان ان کے درمیان ورڈ بار ون آپ کی ہوئی تھی نائنٹین فورٹین ٹھیک ہے نائنٹین فورٹین میں جب یہ آپ کی ورڈ بار ون ہوئی تو یہ انیس سو اٹھارہ میں جا کے ختم ہی نائنٹین اٹی میں یہاں کے دہاں سے بہت بریٹیش انہوں نے یہاں کے لوکل انڈینز کو فوجی میں بھرتیاں کر کے اس کے بعد انہوں نے ادھر بیجنا شروع کر دیا اور یہاں کے لوکل لوگوں کو کمپیل کیا دونوں لیگ مسلم لیگ کو بھی اور کانگریس کو بھی کہ آپ ہمیں لوکل لوگوں کی میں زیادہ میکسیمم پارٹی سپیشن چاہیے کس کے اندر؟ جان کے اندر ورڈ بار ون کے اندر تو یہ بیسکلی ایک ان کو فورس بھی کیا گیا یہاں کے لوکل لوگوں کو جو نہیں گیا انہوں نے پولیسی آف ریپریشن تھی پولیٹیکل پولیسی آف ریپریشن وہ انہوں نے یہاں پہ سٹارٹ کر دی بریٹیشز نے جنگ میں بھی ادھر بھی تھے پورے کے پورے اور یہاں پہ بھی لوکل لوگوں کو سپریس کرنا ان کو ریپریس کرنا زبردستی جنگ کے اندر دھکیلنا یہ بھی انہوں نے سٹارٹ کر دی دی بھی ایکدی ہے پولیسی آف ریپری شہیے ہکی پولیسی آف ریپری شہیےی سے سٹارٹ کردی حطیا ہن ذہا چکے ہنگ ایک دی بھرتی کی سے سوگ ہنگ پولیسی آف ریپری شہیے سے سٹارٹ کردی آف ریپری شہیے گیا کا ہاتھ آف رشکل الرشکل پولیسی آف ریپری دی بھرتیlinear چاہی یک دواندفی دی Uhr جنو پیر کو بعد میں دونوں پلٹیکل پارٹیز نے کٹھے ہوکے انہوں نے ملکے انہوں نے کہا کہ بھئی یہی ٹائم ہے بریٹیش ہر در بھیجی ہیں یہ ہمیں illegal demands کیے جا رہے ہیں ہمیں self rule بھی نہیں دے رہے کانگریس کو ٹھیک ہے جی تو یہ ٹائم ہے ہمارے کٹھے ہونے کا جناس آپ دونوں پارٹیز کے ممبر تھے یہ world war one تھی آپ کو میں اس کی مزید پڑھاؤں گا آپ کو اس کے اندر کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ ابھی ہم تھوڑا سا اس کو مزید پڑھ لیتے ہیں لکنو پیکٹ کو بیسکلی اس کا جو ریزلٹ تھا وہ لکنو پیکٹی فارم میں ہمارے سامنے دھو سال بعد سامنے آیا یہ انیس سو سارہ میں جب فتم ہوئی world war one world war one کے بہت سارے ایسپیکٹ پھان گیا ہے ایسپیکٹ یہ تھے world war one میں جرمنی کو ڈیوائز کر دیئے گیا پولینڈ میں انہیں پولینڈ کے اوپر جرمنی کے چیز ہے کی بات ہے جرمنی مین ایکٹر تھا انہوں نے جرمنی ہو کہا کہ بھئی ہم تمہیں توڑ رہے ہیں جرمنی کو دو سو میں ڈیوائز کیا گیا اور پولینڈ کا پورے کا پورا ایک الگ بنا کر ملک بنا دیا گیا اس کے بعد پیچھے اوٹو مان ایمپائر بچہ تھا انہوں نے کہا ہم اس کو بھی تھوڑیں گے یہ بھی world war one میں ہمارے خلاف لڑا ہے ٹھیک ہے کون انہوں نے کہا بھئی انہوں نے اوٹو مان ایمپائر کو توڑا یہی وجہ ہے کہ اوٹو مان ایمپائر کو توڑنے کی وجہ سے یہاں پہ طریقے خلافہ چلی ہے انیس سو انیس میں ٹھیک ہے آپ کا ایک ایونٹ دوسرے ایونٹ کو کس طریقے سے یہاں پہ ٹچ کر رہے ہیں آپ نے نائنٹین سکسٹین لکھنو پیکٹ لکھنو پیکٹ لکھنو پیکٹ کا میں جو کریڈٹ دینا چاہوں گا وہ جناہ صاحب کو دینا چاہوں گا کیونکہ جناہ صاحب کی میربانی کی وجہ سے یہ آپ کا لکھنو پیکٹ یہاں پہ ہوا انڈین ہیسٹری کے اندر ٹھیک ہے جی لکھنو پیکٹ یہ تھا کیا یہ ہوا کیسے لکھنو کے اندر کیا کیا ہوا اور تھوڑا سا مزید اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں لکھنو پیکٹ کو ایک چلی ہوا یہ تھا کہ لکھنو پیکٹ ایک اگریمنٹ تھا انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان اور مسلم لیگ کے درمیان مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ میں بات کر رہا ہوں ان کے درمیان ایک ٹیک تھا لکھنو کے اندر یہ سائن ہوا اس سے پہلے ان کی ایک میٹنگ ہو چکی تھی ٹھیک ہے جی ایک تو ان کا جوائنٹ سیشن بلایا گیا دونوں پارٹیز کا لکھنو میں انیس سو سولہ کے اندر لکھنو کے اندر دونوں پارٹیز کا جوائنٹ سیشن کال کیا گیا جوائنٹ تو مطلب دونوں پولیٹیکل پارٹیز اپس میں پہلے ملاقاتیں تھیں ٹھیک ہے جی اور اس نے بیسکلی جو لیگ کی جو آپ کی جو مسلم لیگ کی پاور اینڈین پولٹیکس کے اندر اس کو بڑھا دیا تھا کیسے بڑھایا تھا یہ جو آپ کی کانگریس تھی نا کانگریس تھی یہ پہلے مسلم لیگ کو مانتی ہی نہیں تھی صرف سے مسلم لیگ کو کانگریس مانتی ہی نہیں تھی یہ کہتی تھی کانگریس کے بھئی دو ہی پولٹیکل پارٹیز ہیں انڈیا کے اندر یا تو بریٹیشز ہیں یا کانگریس ہے یہاں پہ مسلم لیگ کا کوئی وجود ہے ہی نہیں لیکن جب ان کو ورد 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 ہوئی ریالائز ہوا کہ بھئی یہ بھی مسلم بھی ہیں یہاں پہ بڑی پاورٹ ہیں بائیس تریس پرسنٹ ہیں یہاں پہ زیادی بات ہے تو کافی بڑی پاورٹ ہیں تو لہٰذا آپ دونوں لیگز مل گئے ٹھیک ہے تو پہلے جو کانگریس ایکسپٹ نہیں کرتی تھی لکھنو پیکٹ کی بیوٹی یہ ہے کہ کانگریس نے مسلم لیگ کو ایکسپٹ بھی کیا اور مسلم لیگ کا جو رائٹ ٹو سپرٹ لیکٹریٹ کا مطالبہ جو کہ انیس سو نو میں منٹو مولے ریفاؤنگ میں پاس ہوا تھا انہیں کانالیج کیا تھا اس کو بھی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اگر ایک نو پیکٹ کا یہ فائدہ ہوا انڈیا نیشنل کانگریس نے نہ صرف مسلم لیگ کو ایکسپٹ کیا بلکہ مسلم لیگ کا جو ایک درینہ مطالبہ تھا آہ رائٹ ٹو سپرٹ لیکٹریٹ کا اس کو بھی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اور مسلم لیگ کی جو انڈیا پولیٹکس کے اندر پاور تھی پاور وہ کافی زیادہ باہر گئی تھی ٹھیک ہے اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھئی اب جو آپ کا جو ایک ایڈیالوجی آف اسلام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کھاتاں پینا ہر چیز ایک رہن سین ان کا طور طریقہ ٹوٹلی الگ ہے ہندوں سے اور بھٹی جو مذہب ہے ان سب سے کلچر سے لے کر ہر چیز پر وہ ایڈیالوجی یہاں پہ آپ پریویر کر رہی تھی اس کے اندر کیونکہ انہوں نے زیادہ سی بات ہے کنفیس کر لیا ہوا تھا آگے چلتے ہیں اس کو مزید اس کا بیک گراؤن کیا تھا لکنو پیکٹ کا اور ان کے اندر لکنو پیکٹ کے اندر ہوا کیا تھا ٹھیک ہے جی تو پرو بریٹش سٹانس تھا جب موسٹن لیگ اسٹیبلش ہوئی تھی موسٹن لیگ اسٹیبلش ہوئی تھی تو یہاں کے لوکل انڈینز کے اندر تو زہر سی بات ہے خوف وراث تھائی انگریس کے اندر کے بھئی یہ مسلمان آگئے ہیں تو جب ایک اور پارٹی بن گئی ہے زہر سی بات تھی بات ہے پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم تمام انڈینز کی ریپیزنٹیشن کرتے ہیں لیکن مسلم کی کوئی نہیں تھے کرتے ھیک ہے پہلی ورڈ بار ون کے اندر جو وائس ہے تھا جو لارڈ چانس فورڈ گیاں پہ تھا یہ لارڈ بنا تھا ٹھیک ہے اس نے ریفارمز سجیسٹ کی تھی ریفارمز لارڈ چانس فورڈ نے یہاں پہ انڈینز کو کیا کس طریقے سے اس نے کہا کہ انڈینز کو کہا میں آپ کو سیلف رول دے دوں گا اگر آپ یہاں سے میں مین پاور دیتے ہیں لوگ دیتے ہیں اسلحہ دیتے ہیں تو آپ میں ہم آپ کو بعد میں جیسے ہی بار ختم ہوگی ہم آپ کو ہم آپ کو کیا کہتے ہیں امیر اوکے میں پڑھا دیتا ہوں وہ بھی تھوڑی در ویٹ کر لیں اس کو پڑھ لیں اس کے بعد وہ لارڈ آپ کے سارے بھی قبر ہو جاتے ہیں لارڈ چانس فورڈ نے کہا کہ ہم آپ کو سیلف رول دے دیں گے ورڈ بار ون کے ختم ہونے تک ہم ہمیں سپورٹ کر دیں یہاں پہ جو وار کے اندر چاگ رہی ہے ٹھیک ہے جی وار افٹس کو ہماری سپورٹ کر دیں محمد علی جناہ کو مسلم لیگ کے جو پرامینٹ لیڈرز تھے وہ یہی تھے نواب محسن الملک جو تھے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سرسلیم اللہ تو ویسے ہی چھوڑ چکے تھے پولیٹیکس کو جب بنگال کے انرلمنٹ ہو دی پولیٹیکس کو خیر آباد تیزلوں نے کہا یہ میں نہیں کھیلتا اس کے بعد اگر نواب سلیم اللہ خان مولانا محمد علی جہر مولانا شاکت علی آپ کے یہ پرامینٹ لیڈرز تھے اور کیا کہتے ہیں جناہ صاحب بھی پرامینٹ لیڈر تھے مسلم لیگ کے انہوں نے کہا کہ جو کانسٹیشنل ریفارمز آنی ہیں ہندو مسلم پلیٹ فارم کے اس کو یوز کیا جائے ٹھیک ہے جی تاکہ دونوں مل کے اپنے اپنے مطالبات منواس کے سیلف رول جناہ جو تھا وہ دونوں پارٹیز کا میمبر تھے جناہ صاحب وہ کانگریس کے بھی تھے اور یہاں پہ بھی تھے اور اس کی جو پیکٹ کروایا ہے یہ جناہ صاحب کی ایفرٹس کی وجہ سے ہوا تھا پہلی دفعہ ہوا تھا اسٹری میں کہ دو مخالف پلیٹیکل پارٹیاں اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے کٹھے بیٹھ گئی لکنو پیکٹ کے اندر and this was the first and last occasion when the both when the both communities muslims and congress were gathered on a single platform ٹھیک ہے جی تو یہ پہلی اور آخری دفعہ ہوا اس کے بعد کبھی کوئی دونوں پارٹیز کا آپس میں کوئی اتفاق نہیں رہے یا کوئی چیز نہیں اسٹیبلیش ہو سی ٹھیک ہے اچھا انہوں نے demands constitution refund back کے دونوں میں کانگریس کے members بھی تھے مسلم ڈیک کے members بھی تھے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ تب تک غاندی جی آ چکے تھے ساؤتھ افریقہ سے اپنے ایڈیوکیشن کمکیت کر کے he returned to india in 1950 اور چونکہ وہ بھی ایک وہ بھی ایک لائر تھے جناب صاحب بھی ایک لائر تھے انہوں نے آکے اپنی کانگریس کو جوائن کیا وہ بھی ایک لیڈر بن گیا کانگریس کے ٹھیک ہے تو جہاں سی بات ہے یہ بھی اس کے اندر شامل تھے گاندی صاحب انیس سو سولہ کے اندر اکتوبر کی بات ہے جب انیس elected indian members نے جو کہ imperial legislative council کے تھے انہوں نے وائس رائے کو ایک reform مقابلہ طور پر دیں انیس انڈین members تھے imperial legislative council کے imperial legislative council کے imperial legislative council کے انیس members نے تجاویز دین کس کو وائس رائے کو اور نومبر 1916 کے اندر دونوں political parties کلکٹا کے اندر ملی اور نومبر کے اندر اور انہوں نے decide کیا کہ اب ہمیں دونوں political parties کو ایک page بنانا چاہیے اور پھر دسمبر کے اندر دسمبر کے اندر 1916 میں یہ لکنو پیکٹ ہو گیا تھا یعنی کہ لکنو پیکٹ ایک دفعہ پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی نومبر میں دونوں political parties کی یہ پیکٹ بعد میں سامنے آیا دونوں political parties کی efforts تھی اور اس پہ جو ایک عورت تھی سروجنی نیڈو یہ ایک female عورت تھی سروجنی نیڈو کاملیڈر تھی یعنی کہ وہاں کی کانگریس کی بھی مشہور ممبر تھی اس نے جنال صاحب کو ایک ٹائٹل دیا تھا ambassador of hindu muslim ابھی میں بتاتا ہوں وہ demands کیا تھی لیکن فی اللہ یہ point ہمیں سو جائے ambassador of hindu muslim unity یعنی کہ hindu muslim unity کو پہلی دفعہ جنال صاحب نے جو ہے وہ شروع کیا اور پہلی اور آخر دفعہ ہی وہ ثابت ہوا تو اس سروجنی نیڈو یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا پتہ نہیں کہاں بھی یہ سروجنی نیڈر جنال صاحب کو پسان بھی بہت کرتے تھی ان کی اپس کی باب تھی لیکن برحال سروجنی نیڈر نے جنال صاحب کو یہ ٹائٹل دیا تھا ambassador of hindu muslim unity یہ پیپر میں بڑی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ یہ ambassador of hindu muslim unity کا جنال صاحب کو ٹائٹل دیا گیا تھا کاب دیا گیا تھا نانی کے لکھنو پیٹر میں دیا گیا کس نے دیا تھا سروجنی نیڈرن دیا تھا ٹھیک ہے جی اچھا کیوں کیوں کہ اس نے hindu muslim دونوں کو پیج پہ کٹھے کر دیا تھا اچھا اب یہ reform اچھا ڈیٹیلز ہم نے دیکھ لیں گے لیکن اس کو پڑھتے ہیں کہ ڈیٹیٹ اچھلی reform ڈیٹ اچھلی 1916 دسمبر یہ اچھلی تینک ہے پہلی بات تو جو کی گئی وہ تھی self governance self government ڈیٹیٹ اچھا کاغریس کی باتیں بھی بتاعتیں تھی بہتا نہیں اب یہ تو آپ کے پاس انفرمیشن ہوگی کیا نام ہے آپ کا ایم ایس جی اچھا لکنو تک 1916 کو ہوا اس میں پہلی جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ آپ کا سیلف گورننس کا تھا کہ انڈیا کے لوکل لوگ ہیں ان کو آپ لوگ کریں کہ وہ سیلف گورننس کرسکے خود سے گورننس کرسکے انڈیا کو اس کے بعد انڈیا کاؤنسل کو ابولیس کر دیا جائے دوسری پر ڈیمانڈ کیا تھی انڈیا انڈیا کاؤنسل ہونے ہی نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے جتنے بھی لوکل لوگ ہیں سارے کے سارے وففد ہونے چاہیے اب انڈیا کاؤنسل ایک بھی نہیں چاہیے تاکہ یہاں پہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں وہ خود ہی رول کرسکے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی جو اگزیکٹیو ہے اور جو جو جوڈیشری ہے اس کو اعلق کر دو یعنی کہ اگزیکٹیو اور جوڈیشری ہے دونوں کو گورنمنٹ جب آپ کی گورنمنٹ کے تین میجر برانچز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سٹیٹ ایک ہوتی ہے گورنمنٹ ہوتی ہیں سٹیٹ کیا ہوتی ہے رہاست اور گورنمنٹ کیا ہوتی ہے ہممہ سٹیٹ بیسکلی چار چیزیں ہوتی ہے سٹیٹ میں رہاست کے نہیں چار چیزیں ہوں تو وہ رہاست بنتی ہے ایک آپ کی ڈیفائنٹ ٹی مدی ہونے چاہیے یعنی کہ جس بھی آپ جگہ پہ رہاست بنائیں گے اس کے لئے ایک دفائنٹ ٹی مدی ہونے چاہیے ڈیفائنٹ ٹی مدی جگہ کا ہونے بڑی ہے جو کہ ڈیفائنڈ بارڈرز ہوا آپ نے ٹائلٹ نہیں ہو ایک ڈیفائن ٹھیک ہے دوسری بات کپولیشن ہونی چاہیے کہ اس کی کوئی نہ کوئی کپولیشن ہونی چاہیے تیسری بات کپور ب Beta wa unten فنشنل گورنمنٹ فنشنل گورنمنٹ کپور دینے کوئی اؤر استیت کے باتمے اس کا چلاց تھیک ہے sat Ltdx guys ensemble پاشاپس ڈالا کیا چوتھی بات کی man بل trim Förder سوریم 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 مجھے تو پڑھا نہیں جا رہا آپ کا کمنٹ ہوتی ہیں ایک ہماری دوسری آپ کی ہوگی یہ پہلی دوسری آپ کی یہ کیا ہے دیوائن ڈیوائن 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 جس میں جو پاکستان کی سوبرانیٹی ہے وہ ڈیوائن ہے پاکستان کی ڈیوائن کیسے ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ صورت اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاکے میں اللہ کا مالک ہے حکمیت اللہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہماری صورت پاور ہے اور ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نائب حلیفے جہاں وہ یہاں پہ رون کر رہے ہیں ایک بات اچھا دوسری بات یہ ہو گئی آپ کی ڈیوائن جو ڈیوائن پاور ہے ڈیوائن پاور ہے کہ ان کے ساتھ ہیں جو ڈیوائن پیٹ پیپل ڈیوائن پاور ہے کہ ڈیوائن پاور ہے کہ ڈیوائن پاور ہے ہمیں بڑھنے پولیٹیکل سوبرینیٹی وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن یعنی کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ آپ کا سوبرین ہوتا ہے پارلیمنٹ می بھی یونیکیمرل می بھی بائی کیمرل یونیکیمرل جس میں ایک ہاؤس ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح پاکستان میں نائنٹین خفٹی سکس اور سکسٹی ٹو کے کانسٹیوشن میں پاکستان یونیکیمرل ایک ہی ہاؤس تھا ہمارا ہاؤس آف یونٹ اور لوگر ہاؤس جو تھا اپر ہاؤس کوئی نہیں تھا بعد میں پہتر میں آیا ایسا انیٹ ہمارا تو پاکستان بائی کیمرل ہے لیکن یہ پارلیمنٹ کے پاس جو سوبرین ہوتی ہے پاور اس کو پولیٹیکل کہتے ہیں یہ جیسے بریٹش کے اندر ہے برطانیہ کے اندر ان کا پارلیمنٹ سوبرین ہے میں نے ایک پچھلی کہا تھا برطانیہ کا کوئی ریٹین کانسٹیوشن نہیں ہے ٹھیک ہے اور ریٹین کانسٹیوشن چاہیے کسی بھی لاؤ کو بنا سکتے ہیں سوائے مرد عورت عورت کو مرد برانے کے باقش کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ سوبرینٹی کے میں انہیں باری یہ چار چیزیں ہوں تو بند جاتی ہے آپ کی سٹیٹ گورنمنٹ گورنمنٹ یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے اندر آپ کی تین چیزیں گورنمنٹ کے تین برانچز ہوتی ہیں ایک آپ کی ہوتی ہے اگزیکیٹیو ایک ہوتی ہے آپ کی لیجس لیچو یہ یار اصل میں بہت سارے لوگ کو پتا بھی ہوگا بہت سارے آپ میں سے بہت سارے لوگ ان سب کو جانتے ہوں گے آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیوں پڑھا رہے لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں آپ کے آپ کے ساتھ پڑھنے والے جن کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا 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 ہے انیشلی سٹارٹ لیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے جب اندرین کر گیا تھا مجھے کچھ پتا نہیں تھا ہوں گا بعد میں آپ کے پڑھا تو یہ اگزیکٹیو کیا ہوتی ہے اگزیکٹیو وہ ہوتی ہے جو سٹیٹ کے افیرز کو رن کر رہی ہوتی ہے جو جو گورنمنٹ چلا رہی ہوتی ہے اگزیکٹیو میں کیا ہوتا ہے اگزیکٹیو پولیسی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں پولیسی پولیسی میکنگ کرنا پولیسی امپلیمنٹیشن کرنا بجٹس ریبینیو جنریشن اس کی ڈسٹریبیشن یہ وہ سارا کچھ حکومت کی پولیسیز کو بیروکریسی کے جو بھی آپ کا بیروکریٹ ہے جو بھی آپ کی بیروکریسی میں جو آپ سٹیٹ کی پولیسی کو کلیمنٹ کرواتا ہے پولیسیز کو یہ اگزیکٹیو ٹھیک ہے نہیں اس نوٹ ڈیمو کلاس یا یہ پرپر کلاس ہے اس کے بعد بعد لیجسٹری کیا ہے لیجسٹری قانون سازی کرتے ہیں قانون سازی کرتے ہیں یعنی کہ قانون بناتے ہیں ڈے میک ڈا لاؤ ڈے امینڈ ڈال آس ڈے ایک ڈے ایک لوگ ریپیل ڈال آس law making law amending and law repealing یہ تین کام کرتے ہیں ویسے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں legislature ہی آکے پرائیم میسٹر کو elect کرتی ہے ہمارے ہاں قومی اسمبلی کے اندر وہ elect ہوتا ہے اس کو accountable بھی تھراتے ہیں اس کو نکالتے بھی ہیں vote of confidence کے تھو vote of confidence کے تھو اس کو لے کر آتے ہیں vote of no confidence کے تھو اس کو نکالتے بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ legislature کا کام ہے اور judiciary کا کام کیا ہے judiciary کا کام یہ ہے کہ جو آپ کا آئین ہے جو آپ کا constitution ہے جو کہ supreme law of the land ہے اس کی implementation کون کرواتی جریشی کرواتی ہے supreme law of the land ایک ہوتا ہے ordinary law ایک ہوتا ہے general law ایک ہوتا ہے supreme law constitution ہے supreme law اس کی violation اس پہ سیدھے سیدھے جو ہے وہ article 6 لگتا ہے بھرداری کا مقدمہ سیدھا سیدھے ہیں ٹھیک ہے جی اور کوئی معافی نہیں ہے constitution کو توڑنے کی پہلے حضرت حالی تدمیم میں جریشی کا ایک اور کام کیا ہے جریشی کا کام ہے to interpret the law جریشی law کو interpret کرتی ہے جیسے laws تو بنے ہوئے ہیں آپ نے بہت سارے دیکھا بیج میں اسمبلیاں بڑی ٹوٹی ہیں یہ سیدھا گیا جریشی کے پاس جی law کو آپ کیا کریں گے آپ interpret کریں جریشی کا کام آیا تشریح کریں law کی نہ صرف یہ کریں بلکہ آپ جریشی کے جتنے matters ہوتے ہیں civilian matters civil courts میں ان courts کے matters کو بھی دیکھنا کافی سارے کام ہوتے ہیں justice کو dispense کرنا جریشی کا کام ہوتا ہے تو یہ تین برانچوں ہیں government کی اب واپس آتے ہیں کہ یہ آپ کو میں بتاؤں اس کی لکھنو پیکٹ کی بار کی demands کہہ کہتی ہیں سارا کچھ انہوں نے کہا کہ executive کو judiciary سے separate کر دو کیونکہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ even ہماری bureaucracy کے اندر بھی دو ہزار دو کے اندر ایگیس یا ایک میں یا دو میں ایک میں دو میں جو bureaucracy کے پاس آپ کا ہے نا ایسی بی سی ان کے پاس نے ایک پاور ہوتی تھی executive magistracy کی پاور ہوتی تھی اب نہیں ہے سندھ میں شاید ہے میکال سیشتھ سندھ میں maybe i'm not sure جہاں آپ سے ہی پاور ختم کر دی گئے executive magistracy now what is executive magistracy کوئی بھی افیار درج ہوتی تھی ac اور dc کے کہنے پہ ہوتی تھی یعنی کہ وہ دیکھتے تھے matter کو اچھا ٹھیک ہے یہ جو ہے اپنیسیبل offense ہے تو اس کی ہو جانی چاہیے even وہ جو جو آپ کا ٹرائز لوتا تھا نا یہ اس کا قرطل شتر کا انسانی انویسٹیکیشن وہ بھی acdc کے پاس بہت بڑی پاور تھی جس سے آپ کو قانون کو implement کروانے میں بہت فائدہ ہو تھے ٹھیک ہے فورا نہیں آپ نے پکڑا فورا جسٹس دے دی آپ نے ٹھیک ہے تو یہ executive magistracy کو مشرف نے آکے پاور چھین لی اب تک بیروکریسی کو واپس نہیں مل سکی یہ بڑے اس نے کمزور کر دی ہے بیروکریسی کو executive magistracy کی پاورز واپس لیے جانے تو یہ پہلے اب ختم کر گئی ہیں اس کے بعد ایک اور demand کیا تھی ہم نے کہا کہ بھئی جو سیلریز ہیں جو secretary of the state کی جو انڈیان affairs کے لیے جو لو secretary of the state ہیں وہ ان کو british pay کریں انڈیان fund سے ان کو salaries نہیں issue ہوگی یعنی کہ all the all the concerned secretaries of the state they will be paid by british ers یعنی کہ british کا جو treasury خزانہ عواص ان کو پے کے جائے گا یہاں پہ ان کو نہیں کیا جائے اچھا سن سے بھی ہوگئی ختم یہ دیکھیں بیوروکیسی بیچاری اس کے بعد جو one third representation مسلم کو central government کے اندر مسلمانوں کو کتنی representation کی جائے گی one third یہ بہت ڈیٹیل میں میں آپ کو کروا رہا ہوں میں چاہوں نا جس طرح عام teacher کروا رہے ہوتے ہیں آپ کو بہت سارے مجھے کچھ ڈیٹیل میں بھی کرواتے ہوں وہ آپ کو ٹپاتے ہیں یہ ڈیٹیل دیا گیا لیکن وہ آپ کو اندر کی بہت ہوا کیا تھا ٹھیک جی one third representation دی گئی مسلم کو central government کے اندر جناز آپ نے ڈیمان کی جی وہ سلائیڈ ملا کے چلا رہے لیکن لیکن میں وہ کرتا ان کی اپنی ہے میں نے آج تک جی کے پڑھا کچھ کیا کہیں سے کچھ ثابت کر دے میں آج تک جی میری خود کی افرٹس ہیں میرا کوئی جی میں کوئی تیچر بنائی گئی آپ کی demand کی گئی اس کے پا جو پرون لیجس لیجس لیچ اس میں تداب ہیں وہ بڑھائی جائے پروینشل لیجس لیجس لیچ 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 ہر سوقے میں مسلمان کی ریپریزن دی جائے پروینشل جو جتنے بھی سوقے تھے مدائی مسلمان ریپریزن لیچ جنا بھی مسلمانوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا اس کے بعد اس کے بعد تمام کمیونٹیز کے لیے جنات صاحب کا دیکھیں نا ان کا ویجن چیک کریں جنات صاحب نے کانگریس سے بیٹ کے منوایا کیا تمام کمیونٹیز کو سیپریٹ الیکٹویٹ دیا جائے نہ صرف مسلمانوں کو مسلمانوں کو بلکہ جتنے بھی کمیونٹیز چاہے وہ سکھ ہیں چاہے وہ ہندو چاہے وہ سکھ ہیں چاہے کوئی بھی ہو ان کو سپریٹ الیکٹویٹ دیا جائے ٹھیک ہے چودر بھی ان کو بھی اور چودروں کو دلوانے میں جنات صاحب کا بڑا کردار 1932 میں جب کمیونٹیز ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکس کروں گا میں تو یہ سپریٹ الیکٹویٹ کا مطالبہ ہے یہ تمام کمیونٹیز کو دیا جائے جب تک وہ خود نہ جوائیڈ الیکٹویٹ مانگے جوائیڈ الیکٹویٹ جوائیڈ الیکٹویٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے جی جوائیڈ الیکٹویٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جناب دونوں آپ کی دونوں ایک ہی جگہ سے لڑ رہا ہے اور کوئی سپریٹ الیکٹویٹ لائدگی نمائندگی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ منارٹی کی ریپیزنٹیشن کے لیے کوئی ویٹڈ فرمولا ہونے ٹھیک ہے ان کی جو منارٹیز کی جو پاپولیشن ہے پاپولیشن کے مطابق ان کو اسمبلیز میں شیئر دیا جائے ٹھیک ہے ویٹڈج دی جائے ایک ویٹڈج منارٹیز کی ریپیزنٹیشن کے لیے رکھی جائے اور جو لیجیسلٹیو کانسل ہے اس کی ترم بڑھا کے پانچ سال کی جائے پانچ سال کی جائے لیجیسلٹیو کانسل کی ترم بڑھا کے پانچ سال کی جائے یہ بھی ایک پروپوزل دیا گیا اس کے بعد جو imperial legislative council ہے imperial legislative council کے اندر imperial legislative council کی جو imperial legislative council ariat imperial legislative council کے میمبرز کی ادھی تضار لوکل انڈینز ہونے چاہے ہیں میں اس کو ارپیٹ کرتا ہوں imperial legislative council کے جو ادھے میمبرز ہیں ان کی تضار ہونی چاہیئے بریٹیشن نہیں ہونے چاہیئے امپیریل لیجسلیٹیو کانسل کے اندر ٹھیک ہے آدھی تداد اس کے بعد جو الیکٹیڈ میمبرز ہیں جو تمام الیکٹیڈ میمبرز جو ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کر آتے ہیں اڈوٹ فرنچائز کی بیسز کے اوپر جو ڈائریکٹ الیکٹ ہو کر آتے ہیں ان کو فور فیفٹ میمبرز کو پروینچل لیجسلیچر کے اندر دید دیا جائے یعنی کہ ان کو ون فورت جو ریپیزنٹیشن ہے ساری فور فیفٹ ریپیزنٹیشن ہے فور فیفٹ ریپیزنٹیشن دی جائے جو الیکٹیڈ ہو کر آتے ہیں یعنی کہ الیکٹیڈ لوگوں کو زیادہ یعنی کہ اگر پانس لوگ ہیں اس میں سے چار الیکٹ ہو کر ہیں ٹھیک ہے نومینیٹ نومینیٹ سے کیا ہوتا تھا وہ اپنے بندے رکھ لیتا تھے اگر نہیں بھئی ہمارے ہی لوگ ہوں اور ہمارے ہی نومینیٹڈ بندے زیادہ رکھیں اور جو کیا کہتے ہیں یہ باب بھی کی گئی تھی اس کے بعد جو لیجسلیٹیو کاؤنسل ہیں وہ اپنے پریزیڈنٹ خود الیکٹ کریں گے جہاں سے بات ہے ہر لیجسلیٹیو کاؤنسل کا کوئی پریزیڈنٹ تو ہوتا تھا انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ گوڑنٹ جنرل اس کو الیکٹ نہیں کرے گا ہر لیجسلیٹیو کاؤنسل اپنے پریزیڈنٹ کو خود الیکٹ کرے گی ٹھیک ہے یعنی کہ ہر لیجسلیٹر کانسل اپنے پریزیڈنٹ کو خود الیکٹ کرے گی کیکہ اس میں کیا کہتے ہیں یہ اس طرح کی ریفارم بھی سیجیس کی گئی تھی اس کے بعد اس کے ریزرٹس کیا کیا اس لکلو پیٹ نے ایک امپریشن دیا کہ ہندو مسلم یونٹی سامنے آ چکی گیا لیکن یہ جو امپریشن تھا یہ کوئی لانگ لاسٹر نہیں تھا تھوڑی سی عرصے کے بعد ہی دونوں میں تضادات ہوئے ختم ہو گئی دونوں یونٹی ختم ہو گئی اس کے بعد جو ایک ایگریمنٹ تھا دونوں پارٹیز کا سپریٹ کمینل الیکٹریٹ کے اوپر وہ اسٹبلش ہو گیا انڈین پولیٹس کے اندر مطلب کانگریس نے اس کو کانگریس کو بکیا طور پر ماننا پڑا کہ مسلم ایک سپریٹ ایڈنٹیٹی ہیں اور مسلمانوں کا ایک رائیٹ تو سپریٹ ایڈنٹیٹی بھی ہے یہ بھی بہت بڑی ایمپورٹنس ہے اور کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو کانگریس نے سپٹ کر لیا تھا یہ بھی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک ڈیویلپنٹ تھی اور کیا کہتے ہیں بیڈ میں اس مزان کے 5 کا بڑی بڑی میں سمجھتا ہوں بات کا ایک باخوری وہ کہ مازích بیل فور ڈیکلریشن بیل فور ڈیکلریشن بیسکلی بریٹیشن نے بیا تھا بیل فور ڈیکلریشن یہی تھا کہ جو جیوز تھے ان کی سٹلمنٹ کی گئی کہاں پہ میڈلیسٹ کرنے ان کو جو اٹمان انپائر ہم ان کو توڑیں گے اٹمان انپائر کو اور یہاں پہ جیوز کی سٹلمنٹ کریں گے جو آپ کا ازرائیل ہے وہ اسی بیل فور ڈیکلریشن کے تحت اور اسی کو بعد میں جیوز صاحب نے بنا کے دیا انہوں نے کہا بھئی آپ جیوز کو سمجھتے ہیں کہ ڈیکلیسٹ 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 گئی دوسرا ہے تحقیق خلافت خلافت تیسرا ایونٹ ہے جلیہ والا باغ مسکر یہ سارے کی سارے بھی ڈیٹیئر میں ڈیسوس کروں گا میں جلیہ والا باغ مسکر اس کے بعد 1919 میں ریزائن ہے جناہ صاحب کا ڈیسوس کروں گا اس کے بعد 1919 میں ڈیسوس کریں 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 بیٹش پارلیمنٹ سے پاس کروایا گیا جس میں انڈینز کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ انکریز کی گئی ایڈمیسٹریشن کے اندر جو ملک کی جو ایڈمیسٹریشن تھی اس میں جو ایڈوان مانٹی کو تھا ایڈوان مانٹی کو ایک بات یاد رکھیں سیکیٹری ایڈ سٹیٹ میں کیا فرق ہے اور گوہرینٹ جنرل میں کیا فرق ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تھا آپ کا بریٹش کراؤں بریٹش کراؤں کا نمائندہ کون ہو گیا گورنٹ جنرل جو اس کو ریپورٹ کرتا تھا ایک بریٹش کراؤں کے اندر میں آپ کی پارلیمنٹ بھی ہے دو پارلیمنٹ پہ بریٹش کراؤں کا کوئی ایمپیکٹ نہیں ہے لیکن ایک جو ہیڈ سندھ جاتا ہے وہ کراؤں ہے اور اس نے پارلیمنٹ پارلیمنٹ اس کے نیچے کراؤں کے نیچے پارلیمنٹ کا نمائندہ ہوتا تھا سیکریٹری آب دہ سٹیٹ سیکریٹری آب دہ سٹیٹ یہ بیسیکلی پارلیمنٹ کا نمائندہ ہوتا تھا سیکریٹری آب دہ سٹیٹ اور یہ گوہرینٹ جنرل جو ہے یہ آپ کا کراؤں کا نمائندہ ہوتا تھا گوہرینٹ جنرل کے نیچے جو ہے لفٹینٹ گوہرینٹ ہوتے تھے جتنے بھی صوبے چلاتے تھے سیکریٹری آب دہ سٹیٹ پارلیمنٹ کو جا کے رپورٹ کے پارلیمنٹ کا نمائندہ ہوتا تھا ایڈوان مانٹی کو جو تھا یہ سیکریٹری آب دہ سٹیٹ اور جو آپ کا یہ جو چینس فور ہے یہ آپ کا لار تھا یعنی کہ لار کہلے اس کو وائس رائے کہلے اس کو گورنر جنرل کہلے آپ کو ٹھیک ہے جی اور یہ سیکریٹری آب دہ سٹیٹ تھا اور لار جو چینس فورٹ تھا وہ انڈیا کا وائس رائے تھا انڈیا کا وائس رائے تھا 1916 سے 1921 جو منٹی گو چینس فورٹ ہے منٹی گو چینس فورٹ ہے منٹی گو چینس فورٹ ہوتھ انیس سو انیس کو یہاں پہ لار رہا انڈیا تھا گوہر جنرل بھی رہا ٹھیک ہے جی اور یہ جناب سیکریری سٹیٹ تھا یہ کونسٹیٹیشنل ریفارمز انیس سو انیس کے اندر مطارف کروائی گئی تھیں ٹھیک ہے جی یہ کیا تھی بیسیکلی ان کے اندر پہلی دفاع ڈیار کی سسٹم انٹروڈیوز کیا گیا تھا ان وٹ واس دیار کی سسٹم ڈیار کی سسٹم انڈیا پیپر میں پوچھتا ہوتا ہے کس میں only in provinces بھی کہتے ہیں ایک اور بھی سٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ پوچھتا پیپر میں کہ ڈیارٹی سسٹم کب کرویا گیا اور کہاں پر کرویا گیا بھائی یہ انیس سو پینتیس میں پروینسز میں کرویا گیا یہ انیس سو پینتیس میں ڈیارٹی سسٹم وز پروینسزز سنو پروینسزز نائنٹین تھٹی فائی ڈیارٹی سسٹم انتررل یا ڈیارٹی سسٹم ان سنٹرل مجھا مدیون سو پینتیس نے انٹرلی اور سبس سے ختم کر دیا انیس سو پینتیس میں سبس سے ضامع سبس کے اندر انٹریوض کروا دیا گیا ڈیٹیل کے اندر ہے یہ ٹاپک ڈیٹیل کے اندر ڈیسکس کر لیتے ہیں اس میں ڈیٹیل کے اندر دو لسٹیں بنائی گئی ڈیار کی سسٹم جو تھا ایک تو تھی آپ کی ڈیار کی سسٹم جو تھا ایک تو تھی آپ کی ڈیٹیل کے اندر کیا تھا ایک تو یہ سسٹم دو لسٹیں کیا کیا تھی ان کا مقصد کیا تھا ڈیٹیل کے اندر کیا تھا پہلے ہم پروینسز کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ڈیٹیل کے اندر پروینسز کی بات ہو رہی ہے تو پروینسز میں ایک ڈیٹیل کے اندر پروینسز کی بات ہو رہی ہے تو پروینسز میں ایک ہوتی ہے ایک ڈیٹیل کی بات ہو رہا ہوتا ہے آپ کی ایک دیکھٹر کاونسز کی ڈیٹیل کے اندر پروینسز کے بات ہو رہا ہوں ڈیٹیل کوڈٹیل کے اندر پروینسز میں ایک ہوتا ہے اور جو آپ کا ہے کیا کہتے ہیں منسٹرز یہ دوسرے تھے منسٹرز اگزیکٹیو میں ہم نے کہا کہ یہ دو لوگ ہوں گے ایمیسٹریشن میں ایک تو آکھے ہوں گے ابھی لسٹوں کو پڑھاتا ہوں پہلے ہی سمجھ لیں اگزیکٹیو میں اگزیکٹیو کانسلرز ہوں گے اور دوسرے منسٹرز ہوں گے اچھا جو گورنر ہوگا وہ اگزیکٹیو ہیڈ ہوگا پروینسز کا جو گورنر ہوگا وہ اگزیکٹیو ہیڈ ہوگا آپ کے پروینسز کا اور دو جو سبجیکٹس ہوتے ہیں جیسے ہمارے سبجیکٹس ہیں ہمارے اٹھارویں ترمیم میں ایک سو دو امنمنٹ کی گئی ہیں اور فٹی سیمن سبجیکٹس دیے گئے ہیں پروینسز کو اب وہ سبجیکٹس کا مطلب کیا ہے لوکل گورنمنٹ لوان آرڈر ایڈوکیشن ہے لوکل گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لوان آرڈر ہو گیا لوکل گورنمنٹ ہو گئی ایڈوکیشن ہو گئی ایڈیگیشن ہے بہت سارے اور دپارٹمنٹس ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ پروینسز کو یہ سبجیکٹس سے بیس گئی یہ انہوں نے ٹرانسفر کیے ان دو لسٹوں کے اندر سبجیکٹس کی میں بات کروں یہ سبجیکٹس بتاتے ہیں جیسے آپ کی نا لسٹیں بنی ہوتی ہیں آئین کے اندر بھی فیڈرل لسٹ ہے پروینچل لسٹ ہے کنکرل لسٹ ہے فیڈرل لسٹ میں وہ سبجیکٹس ہوں گے جو وفاق کے پاس ہیں پروینچل لسٹ کے اندر وہ ہوں گے جو صوبے کی اختیارات کے صوبے ان چیزوں پر لیجسٹیشن کر سکتے ہیں اور ان کے پالیسی میکنگ کر سکتے ہیں اور جو کنکرل لسٹ ہے جیسے انرجی ہے جیسے آپ کا جیسے آپ کا واتر ہے جیسے آپ کی سی پیک اس طرح کے میگا پروجیکٹ ان پر صوبے نہیں کر سکتے اور سینٹر اکیلا بھی نہیں کر سکتا اس پر صوبے اور وفاق مل کے کریں گے وہ کنکرل لسٹ میں آ جاتی ہے ابھی ہمارے کنکرل لسٹ ختم کر دی گئی ہے اس کیوں سارے جو سبجیکٹس تھے وہ فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ کے اندر وہ سارے سبجیکٹس کنکرل والے ڈال لیے گئے یہ ٹھاروی ترمیم میں ہوا ہے یعنی کہ یہ جب آپ کو پڑھاؤں گا اس کے اندر کانسل آف کامنٹس ڈسکس کروں گا فیلال اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی گورنر جو ہے اس کے بعد اگلا دو لسٹوں کے اندر سبجیکٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ایک ریزرل لسٹ ایک پرانسفر لسٹ یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کو کیوں کیا گیا اور اس کے اندر تھا کیا کیا گورنر جو ہوگا وہ انچارج ہوگا ریزرل لسٹ کا گورنر ہوگا ڈیوائیڈ کیا importante لسٹ گورنر ہوگا ڈیوائیڈ کیا گ se ڈیوائیڈ کیا گ �ل دیا ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کیا گی ڈھی ڈھیک ہے ڈھی مجھے دوسرا یہ تکسیشن کا تیسرا ایریگیشن کا یعنی کہ انہوں نے پانی کنٹرول رکھا ایریگیشن کا سارا کچھ انہوں نے اپنے پاس رکھا اور کیا کہتے ہیں دوسرا جو ہے کیا کہتے ہیں ایریگیشن اپنے پاس رکھا جو چھوٹے موٹے سبجیکٹس تھے جناب لائنڈ ریگنیو کا بھی انہوں کے پاس تھے لائنڈ ریگنیو جو آپ کی زمینوں سے جو ٹیکسیشن اور ان گوہر لیٹنینٹ گوہنرز کے اوپر ہیڈپون ہوگا گوہر جنرل ہوگا جاہر سی بات ہے گوہر جنرل سے ہوتے ہوئی آپ کی لیٹنینٹ گوہرنرز جاہر سی بات ہے گوہر جنرل ہوگا جو میل میں سبجیکٹس ہوتے ہیں لائنڈ آرڈر کا فینانس کا ٹیکسیشن کا ایریگیشن بھئی ایریگیشن میں پانی ہے زمین جو وہ گنون اپنے پاس رکھی آپ پانی اپنے پاس رکھی کنٹرول میں نہیں گروہ نے پولیس کا نظام ٹھیک ہے لائنڈ آرڈر میں آ جاتا ہے پولیس سارا وہ بھی انہوں نے اپنے پاس کنٹرول میں رکھا جو ٹرانسٹر لیسٹ تھی اس میں جو کام آم سے سجیکٹس تھے لوگ ایڈوکیشن ہے یہ انہوں نے لوکل لوگ کے حوالے کر دیا جو لوکل انڈیانز ہیں اس پر بنائیں گے ایڈوکیشن ہوگی آپ کی جو پبلک انٹرنسٹ کے جتنے بھی سبجیکٹس کے ہیں پبلک ورکس ہو گیا آپ کا یہ پارکس ہولی ہورٹی کلچر پبلک ورکس کا سبجیکٹ بھی ٹرانسٹر لیسٹ کے اندر ڈال دیا گیا یہ یہ کاؤنٹس یعنی کہ انڈیانز کے حوالے کی گئی اور یہ والے برٹیشنز کے حوالے کی گئی دوسرا پبلک ورکس ایڈوکیشن اور لیجیس افیرز لیجیس افیرز زیر سی بات اب ہمارا نظر بات تو ہمیں ہی پتا ہے نا برٹیش ہرس کو تو نہیں پتا لیکن وہ کنٹرول کرتے تھے لارڈ آرڈ کے تھو اس کے بعد انڈورمنٹ ہو گئی آپ کی انڈورمنٹ فانس یہ سارے کے سارے یہ بھی انہیں یہاں کے لوکل لوگ دے دیوئی ایڈوکیشن بھی تم لے لو یہ مونسپل کا کام بھی تم لے لو گورنمنٹ میں پبلک ورکس کے اپنے پاس رکھے تھے اس کے بعد جو اگزیکٹیو کاؤنسلرز تھے وہ لیجیسلیچر نہیں کر سکتے تھے اگزیکٹیو کاؤنسلرز یہ لیجیسلیچر نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے جی لیجیسلیچر کس نے کرنی تھی مینسٹرز نہیں کرنی تھی مینسٹرز دیوئر آگ ٹو میگ لاز مینسٹرز نہیں کرنی تھی لیجیسلیشن یہ اگزیکٹیو کاؤنسلز نہیں کر سکتے تھے جو سیکیٹری اپ دا سٹیٹ اور جو گورنر جنرل ہے وہ ان کے معاملات میں جتنے بھی معاملات جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ ان کے اندر وہ ان کے اندر اپنے انٹر فیرنس کر سکتے تھے گورنر جنرل بھی اور لیٹننگ گورنر بھی لیکن وہ ٹرانسفر لسٹ میں اپنا کوئی مداخلت نہیں کر سکتے کون لیٹننگ گورنر اور گورنر لیکن ان کا انفیونس تھا ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گیا آپ کا ایک سیکٹیو والا سکتا اب ہم جاتے ہیں لیجیسلیچر کے اوپر کہ لیجیسلیچر کم نر کیا کچھ گئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروینچر لیجیسلیچر اسمبلی تھی اس کی طرح بڑھائی گئی اور اس میں جو سیونٹی ایسلیممبرز تھے سیونٹی پرسننwendبرز سیونٹی پرسننbürز ان کو الیٹکیا اور اس میں کچھ کمیونل اور کچھ کلاس کے الیکٹریٹس کر آیا گیا یعنی کہ جو کمیونٹیز کی مختلف ان کے لبن کو بھی لے کر آیا گیا کہ بھئی آپ لوگ بھی اب الیکشن لگ سکتے ہیں اور انیس سو انیس میں انہوں نے وومن کو بھی یہاں پہ پہلے دفعہ لوگ کیا کہ وہ بھی آپ الیکشن کے اندر وہ بھی آپ پارٹسکویٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ووٹ دے سکتی ہیں ووٹ کی جو پاور اس کے بعد گورنر کی اسنٹ ضروری تھی کوئی بھی بل پاس کرنے کے لیے اور وہ ویٹو رکھتا تھا ویٹو پاور اس کے پاس تھی ویٹو پاور کیا ہوتی ہے ویٹو پاور یہ ہوتی ہے کہ پورے اسمبلی سے لاو پاس ہو گئے گورنر کی مرضی ایک بندہ اس پورے لاو کو نال اینڈ وائیڈ دکلیئر کر سکتا ہے ختم گر سکتا ہے یہ ویٹو پاور ہے کیا کہ اگر وہ چاہے تو گورنر کے پاس یہ بھی پاور تھی کہ وہ آرڈیننس بھی ایشو کر سکتا ہے اب بھی ہے یہ پاور اب بھی سبائی گورنر کے پاس بھی اختیارات ہوتا ہے کہ وہ جناب والا ایشو کرتے ہیں آرڈیننس آرڈیننس کی چارم ایک سو بیس دن اس کی ٹوٹل ایج ہوتی ہے ایک سو بیس دن باہر وہ ختم ہو جاتا ہے جس طرح آپ کا پریزیڈنٹ آرڈیننس دے کے چلاتا رہا ہے گورنمنٹ پریزیڈنٹ کے پاس بھی باہر ہوتی ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کرتا ہے اور گورنر کے پاس بھی یہ پاور ہوتی ہے تو تب بھی گورنر کے پاس یہ پاور تھی میں جو چیف اکٹیو آثارٹی تھی وہ تو تھی گورنر جنل کے پاس اس کے بعد دو لسٹیں تھیں اس کے اندر ایڈمیسٹریشن کی ایک سنٹرل اور ایک پروینچل تھی ایک پروینچل تھی پروینچل لسٹ کے اندر جو پروینچل تھی اس میں وائس رائک کی جو اگزیکٹیو کاؤنسل تھی وائس رائک کی اپنی ہوتی تھی اگزیکٹیو کاؤنسل اس اگزیکٹیو کاؤنسل میں آٹھ اس کے ٹوٹل میمبر تھے چھوٹی ہی ہوتی تھی آٹھ میں سے جو تین تھے وہ لوکل انڈیانز آپ سمجھ رہے ہیں وائس رائک کی جو اگزیکٹیو کاؤنسل تھی اس میں آٹھ میں سے جو تین میمبر تھے وہ انڈیانز الیکٹ کر دیا گیا پہلی دفاع کہ بھئی آٹھ میں سے جو تین ہیں وہ انڈیانز ہوں گے اس کو دوسرا کیا ہے وائس رائے کی جو اگزیکٹیو کاؤنسل تھی اس کے اندر میں بات کر دیا اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ پاور ساری تھی ساری تھی گوارنرز کی لیٹینٹ گوارنرز کی یہ میں گوارنر جنرل کی بات کر دوں سنٹر کے اندر وہی دادہ تھا سنٹر کا دوسرا لیجسلیچر کے پر آجائیں یہ تو اگزیکٹیو کا ہو گیا بھی لیجسلیچر کے اندر کیا کیا آگا سکتا تھا لیجسلیچر میں چونکہ اس نے نا بائی کیمرل لیجسلیچر وہ کر دی اس نے انٹروڈیوز کروا دی ایک تو تھی لیجسلیٹیو اسمبلی لیجسلیٹیو اسمبلی یہ لوگر ہاؤس ہو یہ اس نے مطارف کروا دیا بھئی ایک لیجسلیٹیو اسمبلی ہوگا ٹھیک ہے یہ لوگر ہاؤس ہو ایک تھی کاؤنسل آف سکیٹ کاؤنسل آف ٹیٹ یہ تھی اپر ہاؤس یہ آج بھی انڈیا کے اندر ہے لوگ سبھا و راج سبھا لوگ سبھا لوگر ہاؤس ہے راج سبھا اپر ہاؤس ہو ثیٰ کاؤنسل آف سکیٹ یہ اپر ہاؤس تھا یہ دو انٹروڈیوز کروا دی گئیں لیجسلیٹیو اسمبلی اور لیجسلیٹیو کہ کتے ہیں لیجسلیٹیو اپر ہاؤس ہو لیجسلیٹیو اسمبلی کی ٹوٹل خدا تھی 145 اس کو غور سے سمجھنے آپ نے یہ legislative assembly اس کی میں بات کروں central کی جو legislative assembly تھی اس کی total تدار تھی 145 145 میں سے 41 نے ہونا تھا نومینیٹ 401 नौमीनेट हो गया और 104 पीछे बचे वो गया elected in 104 यह नौमीनेट नौमीनेट में 27 जो थे वह official थे ऑफीशल जो गवर्मेंट के होंगे और जो बाकी पीछे कितने बचे फंद्रा 15 जो ते वह नौन ऑफीशल थे ڈیوٹی ون کو مزید ڈیوائیڈ کریں ڈیوٹی ون کو تو یہ میں تھوڑا سا آگے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کلے مظر ہے slogans لڑکے لوگ آتے ہیں اسمبلی کی بات ہو رہی ہے تیس مسلمانوں کو دی گئیں نو دی گئیں یورپینز کو نو یورپینز کے لیے بھی رکھی گئی تھی ساتھ تین جو امیر لینڈ لارڈ تھے ان کو دی گئیں لینڈ لارڈز کو ساتھ سیتے اور چار دے گئیں جو انڈیا کی جو ریپزینٹ کر رہے تھے کمیونٹیس کو اور دو سکھوں کو دی گئیں دو سکھوں کو دی گئیں اور جو چار جو باقی منورٹیس تھیں انڈیا کی ان کو دی گئیں ٹھو دس وز ڈیویڈڈڈ ڈیویڈڈ میں اس کو تھوڑا سا ایدھر کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائیں تو میں لگ گئی ہی اگر اپنا ٹائم دے رہا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی دینا چاہیے تو آپ کی یہ آپ کی اس طرح کی ڈسٹیبویشن ہے یہ تو آپ کی ہوگی آپ کی ٹوٹل اسمبلی ہے جو نومینیٹڈ میمبرز تھے ان کو نومینیٹ کیا جانا تھا گورنٹ جانل نے ٹھیک ہے جی اور وہ جیسی بات ہے کچھ کرسچن کے انڈیا کے انڈوز ہوں گے اور تین سال کا تنیور رکھا گیا تین سال کا تنیور رکھا اس کے بعد دوبارہ اور جو کانسل اپر ہاؤس تھا یہ بھی میں نے آپ کو لوگر ہاؤس کو بتایا ہے لیجسلیٹر لیجسلیٹر اسمبلی کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی اپر ہاؤس کی ڈسٹیبویشن دیکھیں آپ پر ہاؤس کی ڈسٹیبویشن کیا ہے ڈسٹیبویشن کے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ کاؤنسل آف سٹیٹ کی اس کی کیا ڈسٹریفوشن اس کی ٹوٹل شیس کتنی تی اور دیکھیں کتنے گئی اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈسٹی 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 ڈالی ڈسٹی 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 بڑی آسان سیونٹین افیشل جن کے سرکاری ملازم گورنمنٹ کے لوگ اور دس ہوں گے نون افیشل نون افیشل یہ والی ہوگی اس کے بعد اس کے بعد ہے آپ کا یہ میرے خاصے پین بلاک کے ساتھ آپ کو زیادہ ویجی بلائے گا جی تین سال کا ہی رکھا گیا اس کے بعد یہ جو تھرٹی تھری الیکٹر تھیں ان کی ڈسٹیبویشن دیکھ لیتے ہیں اس میں سولہ رکھی گئی تھی جنبر جنرل جس پہ ہر کوئی الیکشن لڑ سکتا تھا جنرل سیٹس مسلمانوں کے لیے ایک گیارہ دیگین ٹوٹل جس پہ صرف مسلمانوں نے ہونا تھا تین تھی یورپینز کے لیے اور ایک سکھ ایک سکھ کے لیے یعنی کہ سولہ جنرل گیارہ مسلمان تین آپ کی یورپینز اور ایک سکھ یہ تھی آپ کے اپر ہاؤس کی ڈسٹیبویشن یہ جو آپ کا ہے exact اس کے اندر منٹی کو چاند فور جو ٹوٹل جو پچیس پرسنٹ بجٹ تھا وہ ووٹ کے پر ڈپین کرتا تھا باقی جو سیونٹی فائی پرسنٹ بجٹ ہے اس کے تو بھاٹ ہی کوئی نہیں کرتا تھا اس کے بعد جو بھی بل دونوں ہاؤس میں کوئی بھی بل موو کر سکتا تھا بڑھے یہ تو کوئی بھی لواہ بننے کے لیے دونوں ہوس یا لوور ہاؤس اوراں سے مووج ہوگا تو جو ہاؤس کو ریزور کرنے کے لیے بھی دونوں ہاؤس میں تین تریقے سے دیا گیا آپ کوئی بھی پولٹی کا ڈاگہا ہاؤگے ہیں آپ میواز پروس میں کوائی suggested میٹی کمیٹی layer جوائنٹ کانف beans ویڑ یا جوائنٹ کومیٹیillion پتہ شرک ہے تو جوہنٹ چینل کا غل品 ہے کہ جانس آج گائے کو معاملہ اپنے پاس قرارے کے بعد اپنے آج گولنٹ جنر کا پاس کرنے پاس کر دیں کہ گولنٹ جنر کی بل قیمت پاسوں کو مشک تعلق آسٹم اس کی بڑی بہت بڑی پاور ازار سے بہت ہے وہ کسی بھی بل کو اسی وقت بھی ختم کروا سکتا ہے لاؤ بننے سے پہلے ٹھیک ہے جی کنٹری کے پیس کے لیے کہ جی کنٹری کا جو پیس ہے وہ یہ اس کو کمپرمائز کر لے گی چیز تو اس لیے اس کو ختم کر سکتا ہے وہ ہاؤس کو نہ سوال پوچھنے سکتا ہے اس کی اس کو اس کو ارجین بھی کر سکتا ہے اور اس میں جو ووٹر تھے آپ کو بتائے ووٹر کے لیے کیا شرط رکھی گئی تھی ووٹر کے لیے شرط یہ رکھی گئی تھی یا تو اس کے پاس تین ہزار روپے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ دکھانے کے لیے لینڈ ریوینیو کو یا تو وہ تین ہزار روپے دے گا لینڈ ریوینیو کو یا وہ کوئی پرپٹی شو کرے گا ٹھیک ہے جی اس کی رینٹل ویلیو کے ساتھ یا پھر اس کی کوئی ٹیکس بھی اس کی کوئی ٹیکس بھی دیتا ہے اس کار کو وہ بندہ ٹیکس وہ بندہ پہ کر سکتا ہے وہ دے سکتا ہے اور بندہ کو ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ کا رکھا گیا تھا کچھ یونیورسٹی کے سینٹ یونیورسٹی کے میمبر جو تھے وہ بھی کچھ بنے اس میں تو اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا اور یہ سارا کچھ چلتا رہا میری خیال سے یہ اتنا ڈیٹیل میں کافی ہے اس کے طرق جو ہے وہ پبلک سرویس کمیشن بھی بن گیا ٹھیک ہے جی پبلک سرویس کمیشن یہ کا تھا پہلی دفعہ یہاں پر بنا پبلک سرویس کمیشن انیس سو انیس مور اور اس کے بعد ایک سٹیچری کمیشن بھی بنایا گیا تھا جو کہ گورنمنٹ کی ورکیں کے اوپر بنایا گیا تھا اور سائیمن کمیشن اسی کی وجہ سے سائیمن کمیشن یہاں پہا تھا انیس سو ستائیس کے اندر نینٹین ٹونٹی سیون میں سائیمن کمیشن اسی کی وجہ سے آیا تھا اور جو ہائی کمیشنر ہے لندن کے اندر جو ہائی کمیشن کا آفیس ہوتا نا ہائی کمیشن کا جو بھی برطانیہ کی کولمی کے لی作ل یہ کوئی بھی کنٹری رہا ہے برطانیہ کی لائن تو اس کا جو ہائی کمیشن ہے ایج سی میں از کو لکھنا ہوں بیار کی سسٹم اس کے اندر ہی انٹروڈیوز کروا گیا تھا سوبوں کے اندر اور فیڈرل فارما جو گورنمنٹ تھی وہ بھی اسی کے اندر مطارف کروائی گئی تھی ٹھیک ہے جی فیڈرل فارما گورنمنٹ یونٹری بیاس کے پر فارما گورنمنٹ اس میں مطارف کروائی گئی اور انڈیلز کی پارٹیسپیشن اس کے اندر بڑھائی ہیلپ میں لیبر کے اندر کافی زیادہ ان کو پورٹ فولیوز بھی دیئے پہلی دفعہ الیکشنز ہوئے ٹھیک ہے جی اور یعنی کہ لوگوں نے اس میں شرکت تھی کیسے شرکت تھی وہ جو تین ہزار پر لینڈ ریوینیو کو دے کے یا اپنی ٹیکسیبل پروپرٹی دکھا کے یا جو ایک کرائیٹریاں انہوں نے بنایا تھا کہ جی بہت لیمیٹڈ لوگ کو ووڈ کرائی اور کچھ انڈیل عورتوں کو بھی اس میں اجاز دی گئی کہ وہ بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو یہ عام آدمی اس میں نہیں شرکت کر سکتا تھا اس کے اندر صرف وہ جو جس کے پاس پاس حوالا ہو ٹھیک ہے جی یہ ایک تھا انڈیلز کی کہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیل ایک نینٹین نینٹین کا تو کسی کو کوئی اتراز ہو یا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے میں بھی اور پوچھ سکتے ہیں گورنٹ میں بھی دونگا بھائی یہ لیکچر میں بھی دوں گا موسیقی